اسلام علیکم آدابرز ہیں میرے پیارے پیارے معصوم سے لسنرز آپ سب بے انتہا معصوم ہیں نا اس لئے تو آپ اپنی آپی سے اپنی باچی سے اپنی بہن سے اپنی دوست سے اپنی آنٹی سے اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں سب کیسی فرمائشیں بھلا یہ ہی کہ اپیسوڈ جو ہے وہ ڈیلی دیں دیکھیں میں نے دو ناولز شروع کیے ہیں دونوں ناولز کی ڈیلی اپیسوڈ اپلوڈ میں نہیں کر سکتی ہوں پھر آپ سب فرمائش کر دیتے ہیں ایسی اور پھر میرا دل برا ہوتا ہے کہ میں آپ کی وہ خواہش پوری نہیں کر سکتی ہوں تو آپ مجھے اداس مت کیا کریں ایسی باتیں کر کے دیکھیں میں بھی آپ سب کی طرح بہت ساری خواتین کی طرح ایک کلکل گھریلو سی عورت ہوں میری کچھ گھریلو مسروفیات بھی ہیں جیسے سب کے گھروں میں ہوتی ہیں وہ ہی میری بھی ہیں تو ان سب مسروفیات کے بعد جو ٹائم میرے پاس بجتا ہے اس میں میں پھر ریکارڈنگ کرتی ہوں میری آواز سے آپ سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ میں جب کرتی ہوں تو میرا گلہ جو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کنٹینیو دو گھنٹے کی ریکارڈنگ اکثر تو دو گھنٹے سے زیادہ بھی ہوتی ہے کرنا آسان نہیں ہوتا اور پھر یہ بات صرف ریکارڈنگ پر ختم نہیں ہوتی بہت زیادہ ایڈیٹنگ مجھے نہیں آتی لیکن پھر بھی اپنے وائس کلپس کو ویڈیو میں کنورٹ کرنا اچھا خاصا ٹائم لیتا ہے تو آپ سب خود سوچیں کہ ایسے میں میں کس طرح سے مینج کروں کہ میں ڈیلی اپیسوڈ اپلوڈ کروں تو بہرحال میں نے ایک دوسرا راستہ بھی ڈھونڈا ہے پول بنا دیا ہے آپ سب وہاں پہ وارٹنگ کریں بتا دیں جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں ویسے کر دیں گے کیونکہ اگر ڈیلی اپیسوڈ چاہیے تو ڈوریشن کم ہوگا ڈوریشن پورا چاہیے تو اپیسوڈ ایک دن ڈھلے ہوگی آپ سب بتا دیجئے کہ آپ سب کس طرح سے چاہیں گے کرنا ہم اسی طرح پھر کر لیں گے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے ناول کی جانب اس ناول کی فرمائش وہ ہم سے کی ہے ہم چوائس ون نے ناول کا نام ہے میر اقسم اور اس کی مصنفہ ہیں بشرا سیال قسط نمبر دو موسیٰ وہ آنکھیں مونتے لیٹی تھی مگر موسیٰ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے مصنف اس کے بازو پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا کمرے میں سنناٹا تھا وہی بیڈروم جس میں ان دونوں کی شوخی اور شرارت بھرے کہہ کہہ گونچتے تھے ہم اس نے انیزہ کے کمزور وجود کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا تھا میری اس وقت حالت پتا ہے کیسی ہے اس نے اہستہ آواز میں کہا موسیٰ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کیا واقعی یہ وہی انیزہ ہے جس کے حسن کے یونیورسٹری میں چرچے تھے سہن پر زر اور مد تو انیزہ وہ اسے بولنے سے باز رکھنا چاہتا تھا اس کی باتوں سے اسے وحشت ہوتی تھی میری حالت اس طالب علم جیسی ہے جو کہ سارا سال کھیل کود میں گزار دیتا ہے اور پھر امتحان میں خالی پیپر سامنے رکھے سوالات کو گھر رہا ہوتا ہے شاید کسی کا جواب آ جائے ارد یہ دیکھتا ہے کوئی دوسرا ساتھی بتا دے مگر کمرہ امتحان میں ہمیشہ نفسہ نفسی ہوتی ہے وہ تھک گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی اب موسیٰ میرے امتحان کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میرا پیپر خالی ہے پاسنگ مارک بھی نہیں آئیں گے میں کیا کروں موسیٰ پلیز مجھے بتاؤ میں ایسے نہیں مرنا چاہتی فارگارڈ سے ایک انیزہ دروازے پر دستک ہوئی تھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہیں انیزہ کے قریب آ کھڑی ہوئیں السلام علیکم شایستگی سے سلام کر کے انہوں نے مسکرا کر انیزہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسووں سے تر تھا بیٹھے آنٹی پلیز موسیٰ نے شیئر کی طرف اشارہ کیا شکریہ بیٹا وہ بیٹھ گئی فروا نہیں آئی انیزہ نے دریافت کیا سو گئی ہے وہ کل آئے گی اس نے ایک تھنڈی سانس فضاکت پردکی اور چھتکی لڑیوں کو گھورنے لگی جب جوانی صحت دولت اور شہرت پاس ہو تو انسان میں بہت آکڑ آ جاتی ہے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے حالانکہ آنٹی اس کی آواز بھرا گئی انسان کچھ بھی نہیں ہے فانسو پینے کی کوشش کرنے لگی موسیٰ اٹھ کر باہر نکل گیا طبیعت کیسی ہے بیٹا انہوں نے بات بدلی میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے آنٹی وہ مایوس کن لہجے میں بولی انہوں نے فوراں اسے ٹوکا ایسا نہیں کہتے بچے لمحہ بھر کو وہ خاموش رہی جیسے سوچ رہی ہو بات کیسے کرے ان سے کس طرح شروع کرے میں نے اپنی امی کا دل دکھایا مجھے ان کی بددعا لگ گئی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی چہرہ بلکل بے رونک لگ رہا تھا اس کا حال بلکل ایسا تھا جیسے کوئی شاندار امارت زلزلے کے باعث تباہ ہو جاتی ہے ماں اپنے بچے کو کبھی بددعا نہیں دیتی ہے نہ ہی دے سکتی ہے انہوں نے اسے نرمی سے سمجھایا وہ یقین اور بے یقینی سی کیفیت میں انہیں دیکھ رہی تھی آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بہت مستریب دکھائی دے رہی تھی ساجتہ بیکم اس کی بیچینی کو بھاپ گئی تھی ضرور بیٹا آنٹی میں نے اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا وہ زاروں کتار رو رہی تھی بہت دیر رونے سے جب دل کا گھبار کچھ ہلکا ہوا تو حمد جمع کر کے وہ پھر سے بولی میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی آنٹی زندگی بھر کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ پاک مجھے کیسے معاف کرے گا میں اس کے سامنے کیا مو لے کر جاؤں گی اس کا گلہ پھر سے رندھنے لگا تھا بیٹا اللہ تعالی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ بولی تو ان کے لہجے میں بے پناہ سکون تھا انیزہ کو ان پر رشک آیا معافی مانگنے والے کو کبھی دودھکارتا نہیں ہے اگر کوئی ایک قدم چل کر اس کے پاس آتا ہے تو وہ دس قدم خود اس کے قریب ہو جاتا ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے ان کی باتیں اس کے اندر کی بیچینی کو مزید بڑھا رہی تھی کیا میں اب نماز پڑھ سکتی ہوں اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ان سے سوال کیا کیوں نہیں اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے آخری سانس تک کھولے رہتے ہیں بیٹا ان کی بات سے اسے سکون کا احساس ہوا تھا اور قرآن پاک اس نے اگلا سوال کیا ضرور بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے ان کے کہنے سے اسے کچھ کچھ تسلی ہوئی تھی اور پھر سائجتہ روزانہ فروہ اور موسیٰ کے جانے کے بعد اس کے پاس آ جاتی اسے نماز اور قرآن پاک پڑھاتی وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی کمزوری کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپتی تھی مگر وہ پانچوں نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی بیٹھ کر اور قرآن پاک بھی جو ہی وہ نماز یا قرآن پاک پڑھنے لگتی سکون کی لہریں اس کے اندر اٹھنے لگتی علیشہ کچھ خبر ہے تمہیں یہ عروبہ تو بہت چالاک نکلی اور دیکھنا ایک دن یہ عیسیٰ کو لے اڑے گی وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی تو ہمیں کیا اس نے شانے اچھکائے میں تمہاری اور عیسیٰ کی شادی کروانا چاہتی ہوں فار گارڈ سے ایک ماما علیشہ تو جیسے تڑک اٹھی میں تو کمیٹیڈ ہوں عدیل سے اپنی بات کہنے کا اس سے اچھا کوئی اور موقع نہیں تھا اوہ انہوں نے سر جھٹکا تم باپ بیٹیاں ہمیشہ مجھے مایوس ہی کرنا وہ باہر نکل گئیں آج آفیس سے جلدی آ جائیے گا موسیٰ کو تیار ہوتے دیکھ کر اس نے کہا موسیٰ دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت کافی سنبھل رہی ہے کل اس کا دوبارہ چیک اپ ہونا تھا میں جاتا ہی نہیں وہ واپس پلٹا نہیں آپ جائیں پلیز اس نے منع کر دیا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا ہمارے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں گی کچھ دیر بعد وہ آفیس چلا گیا تھا انیزہ نے سوئے مصب کو حسرت زدہ نظروں سے دیکھا وہ کافی شرارتی ہو رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر اسے بوسا دیا ساجدہ آنٹی آج نہیں آئی تھی وہ وضو کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی اب اس کا آخری سہارہ یہی تھا وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑتی ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کو ہر چیز پر فوکیت دی جاتی ہے اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دینا میں جانتی ہوں بہت گناہگار ہوں سیاہکار ہوں مگر میرے اللہ اگر بچہ گندہ ہو جائے تو ماں اسے پھینکتی تو نہیں صاف کر کے پھر سے گلے لگا لیتی ہے اور اللہ تو تو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے بہت سارا رونے کے بعد دل کچھ پور سکون محسوس ہو رہا تھا وہ قرآن پاک رکھ کر لیٹ گئی تو پہر میں فروہ آ گئی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ رہی تھی شام میں آئیں گی آپ کی طرف فروہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گئی تھی انیزہ خاموشی سے اس کے فریش چہرے کو دیکھ رہی تھی مجھے آپ سے سوری کہنا تھا انیزہ باجی اس نے بمشکل الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے کچھ ڈرے ہوئے انداز میں انیزہ کی طرف دیکھا سوری انیزہ کو اس کی بات سے اچمبا ہوا تھا مگر کس لیے آپ کی گیر موجودگی میں میں نے آپ کی جولری کو کھول کر دیکھا تھا نگاہیں جھکائے وہ شرمندگی سے گویا ہوئی اس میں سوری کی کیا بات ہے تم میری چھوٹی بہن کے جیسی ہو بلکہ اگر تمہیں کچھ پسند بھی آیا ہے تو لے لو فروہ کی آنکھیں ورطہ حیرت سے پھیل گئیں وہ بے یقینی سے انیزہ کی طرف دیکھ رہی تھی امی میری جان نکال دیں گی تم جولری اٹھا کر لاؤ فروہ کچھ جھگتی ہوئی اٹھی اور باکس اٹھا لائی لے لو جو پسند ہے فروہ نے وہی ڈائمنڈ سیٹ اٹھا لیا اس محبت اور خلوص سے مہنگا نہیں جو تم نے اور آنٹی نے مجھے دی اس نے زبدستی وہ سیٹ فروہ کو دے دیا اس جان موسیٰ اس کے لئے پھول لے کر آیا وہ پھیکے پن سے مسکرا دی مجھ سے آج ایک وعدہ کریں موسیٰ اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں تھامے وہ گویا ہوئی آپ نماز پڑھا کریں اور وہ خاموش ہو گئی موسیٰ بگور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے پاس الفاظ جیسے ختم ہوتے جا رہے تھے کہتا بھی تو کیا اور اب جب سات سال کا ہو جائے گا تو اسے نماز پڑھائیں گے موسیٰ کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا اسی وقت سائیتہ بیگم آ گئی تھی انہیں دیکھ کر انیزہ کا چہرہ کھیل اٹھا تھا وہ موسیٰ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں مجھے آج آپ سے کچھ مانگنا ہے آنٹی اس نے آس پھری نظروں سے سائیتہ بیگم کی طرف دیکھا تھا انہوں نے اس بات میں سر ہلایا آپ کو کہیں تو فروا کی شادی کرنی ہے نا موسیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اسے انیزہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا موسیٰ کے پاس وہ سب ہے جو ایک لڑکی کہ سٹاپ اٹھ انیزہ موسیٰ زور سے چلایا تھا تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو شدت جزبات سے اس کا چہرہ سرکھ ہو رہا تھا آئی ام سوری آنٹی اس نے حیران بیٹھی ہوئی سائیتہ آنٹی سے معذرت کی تھی بیماری کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے شاید اسے انیزہ سے ایسی ہماکت کی توقع نہ تھی سارا دن پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے اسے ساجدہ آنٹی سے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی فروا ان کی اکلوتی بیٹی ہے وہ کیسے اسے ایک شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے بیہ سکتی ہیں آنٹی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں پلیز مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں فروا یہاں بہت خوش رہے گی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اسے اس نے ملتجی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش پوری کر دیں میں سکون سے مر سکوں گی مجھے پتہ ہے فروا کی تربیت آپ نے کی ہے وہ بہت اچھی اور سمجھدار ہوگی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی ساجدہ کا دماغ ماوف ہو رہا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہیں مجھے منظور ہے اگر موسیٰ کو اعتراض نہ ہو وہ بدکت تمام بول پائیں انیزہ کا چہرہ کھیل اٹھا تھا جبکہ موسیٰ کی حالت ایسی تھی جیسے کاتو تو بدن میں لہو نہیں میں چاہتی ہوں کل ان کا نکاح ہو جائے موسیٰ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا انیزہ نے ساجدہ بیگم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومیں اور آنکھوں سے لگائے سوفیہ اپنے بیٹروم کی جانی بڑھیں تو نویلہ کے روم کی جلدی لائٹ دیکھ کر چونک اٹھیں یہ تو جلدی سو جاتی ہے اب تک کیوں جاگ رہی ہے وہ اس کے کمرے میں آگئی اندر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کا دل دہلانے کو کافی تھا نویلہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی نویلہ میری جان کیا ہوا انہیں سامنے دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی انہوں نے آگے پڑھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پیار سے پوچھا عیسیٰ نے مجھے اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی کیا کہا عیسیٰ نے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی انہوں نے مجھے ڈانٹا کہا آئندہ میرے کمرے میں نہ آنا آنسو ایک دواتر سے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے سوفیہ کا غصے سے برا حال تھا تم اس کے کمرے میں کیوں گئی تھی انہوں نے پوچھا تو وہ نگاہیں چکا گئی کیا تم عیسیٰ میں انٹرسٹڈ ہو ایک خیال بجلی کے کندے کی طرح ان کے ذہن میں لپکا تھا تم بے فکر ہو جاؤ نویلہ میں سب سنپھال لوں گی بس میری جان اس کا سر سینے سے لگائے اس کی پوشت سے ہلاتے ہوئے وہ گہری سوچ میں گرک تھی گلفزہ نے انہیں ہرایا تھا اسحار کا بدلہ وہ اس کی بیٹی سے لینا چاہتی تھی امی گہری نیند سو رہی تھی فروا کتاب رکھ کر اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی علماری کے پاس آگ کھڑی ہوئی اور اس میں سے وہ سیٹ نکالا جو انیزہ نے اسے دیا تھا اسے لے کر وہ باہر آگئے اور دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پہننے لگی جس میں صرف چہرہ اور بمشکل گردن نظر آتی تھی واہ اچانک عیسیٰ احمد اس کے عقب میں آکھڑا ہوا تھا کتنی حسین لگ رہی ہو تم وہ گمپیر لہجے میں بولا تھا فروا دم سادے کھڑی تھی تم بہت خوبصورت ہو اور بہت اچھی بھی تمہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی وہ اس کا الوزن تھا وہ بینا پلکیں چھپکائے اسے دیکھ رہی تھی اسے عیسیٰ احمد سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی ہاں مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے عیسیٰ احمد اس نے جذب سے کہا ایک دم وہ چونک کر مڑی تھی پیچھے عیسیٰ نہیں تھا وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگی مگر وہ کہیں نہ تھا ملنے سے پہلے ہی پچھڑنے لگے ہو کتنے ظالم ہو عیسیٰ احمد اس نے بے دلی سے سیٹ اتارا اور واپس علماری میں رکھ دیا سب کچھ ایک دم فضول اور بے مانی لگ رہا تھا اپنا آپ بھی اس کے سینے میں اچانک درد اٹھا تھا وہ سوتے میں کرہ کر جاگ اٹھی درد اتھا کہ بڑھتا جا رہا تھا موسیٰ اس نے گھبرا کر اسے آواز دی وہ جاگ گیا تھا تیزی سے اس کے قریب آیا انیزہ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا موسیٰ نے لائٹ آن کی انیزہ امم میں ڈاکٹر کو کال موسیٰ ٹائم نہیں ہے اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میری بات سنیں موسیٰ نفی میں سر ہلانے لگا مجھ سے وعدہ کرو تم فروہ سے شادی کرو گے وہ یقین دہانی چاہتی تھی موسیٰ نے نفی میں سر ہلائا تھا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض ہو کر جاؤں اس کا سانس پھولنے لگا تھا موسیٰ کی حالت غیر ہونے لگی تمہیں کچھ نہیں ہوگا انیزہ مت کرو ایسی باتیں تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس سے زیادہ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا موسیٰ میں جا رہی ہوں کہو تم فروہ سے شادی نہیں انیزہ موسیٰ رونے والا ہو گیا تھا یہ ظلم مت کرو مجھ پر وہ منت بھرے لہجے میں بولا مگر انیزہ پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی اگر تم چاہتے ہو کہ میں سکون سے مروں تو کہہ دو تم فروہ سے اوکی میں کر لوں گا اس سے شادی میں اگر تم ایسا مت کہو موسیٰ یہ دنیا نظر کا دھوکہ ہے جو وقت ہے اس کا فائدہ ضرور اٹھانا آخرت کے لئے تیاری کرنا اور وہ رو دی تھی اسے روتے دیکھ کر موسیٰ کی آنکھیں بھی پانیوں سے بھرنے لگی موت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے مذہب کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا کب کپاتے ہاتھوں سے اس نے مذہب کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا فروہ اس کے لئے بہترین ماہ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی موسیٰ تیزی سے سائٹ ٹیبل کی طرف لپکا گلاس میں پانی انڈیلا اور گلاس اس کے موں سے لگا دیا دن گزر گیا شام ہو رہی ہے اندھیرہ پھیل رہا ہے موسیٰ میری قبر پر آ کر قرآن پاک پڑھا کرنا موسیٰ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی تھی وہ بے بسی سے آنسوں بہا رہا تھا بات اس کے اختیار سے نکل چکی تھی دور کہیں ازان کی آواز بلند ہو رہی تھی انیزہ کے موسیٰ سسکی برامد ہوئی موسیٰ دم سادے اسے دیکھ رہا تھا اللہ انیزہ موسیٰ کے موسیٰ آخری لفظ نکلا اور اس کی نبزیں تھمنے لگی موسیٰ بت بنا تقدیر کے سامنے بیوس کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں موجود انیزہ کا ہاتھ تھنڈا ہونے لگا تھا موسیٰ احمد کی دھڑکنیں تھمنے لگی تھی آج اس کا آخری پیپر تھا وہ بغیر ناشتہ کیے چلی گئی تھی مگر اس بات سے گھر میں موجود افراد میں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا ہاں عیسیٰ احمد کو بہت فرق پڑا تھا مگر وہ بول کر اس کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کیسا ہوا پیپر وہ اور فروا گیٹ کی طرف آ رہی تھی جب فروا نے اسے سوال کیا ہاں ٹھیک ہو گیا وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونکی تھی فروا نے رکھ کر اسے دیکھا جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہو تم کچھ پریشان ہو نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا مگر فروا جان گئی تھی کہ کوئی بات ہے ضرور عیسیٰ احمد نے فار گارڈ سے ایک فروا وہ فوراں اسے ٹوک گئی میں صرف تھک گئی ہوں اور نیند پوری نہ ہونے سے سر میں درد ہے اسے اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی وہ جو عیسیٰ احمد کو لے کر پہلے ہی سیریس ہو رہی تھی اس کی بات سن کر اور ماما کے خیالات جان کر اسے مزید پریشان کرتی عروبہ آج کے بعد پتہ نہیں پھر کب ملیں گے ہم مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے دونوں گیٹ کے قریب پہنچ گئی تھی تم عیسیٰ سے میرے لئے بات کرنا پلیز میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں وہ آس بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھ رہی تھی اس نے اس بات میں سر ہلایا میں پوری کوشش کروں گی مگر آنٹی اتنے میں اس کی گاڑی آگئی وہ فروا کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی آپ ٹرائونگ سیٹ پر بیٹھے عیسیٰ احمد کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی ابھی کل شام والا واقعہ وہ بھولی نہیں تھی عیسیٰ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا اب بیٹھیں پلیز پیچھے گیٹ کے سامنے فروا کھڑی تھی عروبہ زیادہ دیر وہاں کھڑی ہو کر اسے ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایسے مناسب نہیں لگتا وہ برا مانتے ہوئے بولی اسی مناسب اور غیر مناسب کے چکر میں ایک دن آپ کی زندگی نامناسب ہو جائے گی گاڑی سگنل پر رکھی ہوئی تھی عروبہ اس کی جانب سے رکھ پھیر کر باہر دیکھنے لگی مائی گارڈ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی ڈرائونگ سیٹ پر گئی وہ یقینا فارکلیت حسن ہی تھا اس سے پہلے کہ وہ رکھ پتلتی وہ اسے دیکھ چکا تھا اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی وہ گاڑی میں سے باہر نکل آیا اور گاڑی لاک کرنے لگا عروبہ گزنفر کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا ریچے رہ گیا یا اللہ اس نے پریشانی کے عالم میں عیسیٰ کی طرف دیکھا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ شخص تو اتنا بے باگ تھا اسے کچھ بعید نہ تھا کہ کیا کہہ دے عیسیٰ میرے متعلق کیا سوچیں گے اسے داتوں پسینہ آنے لگا وہ ان سے دو اڑھائی گز کے فاصلے پر ہوگا جب سگنل کھل گیا تھا اور عیسیٰ گاڑی آگے بڑھا لے گیا عروبہ کی جان میں جان آئی جبکہ فارکلیت حسن غصے سے بل کھا کر رہ گیا پھر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف آیا عیسیٰ گاڑی تیز جلائیں اس کی بات پر عیسیٰ نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اس کی پیشانی پر پسینے کے ننے ننے قطرے دیکھ کر وہ چونک اٹھا کیوں ہمارے پیچھے کوئی بھوت لگا ہوا ہے اسے ریلیکس کرنے کے لئے مزاق کے موڑ میں بولا تو وہ اپنی بے وکوفی پر زبان داتوں تلے دبا گئی ایسی بات نہیں ماما پریشان ہو رہی ہوں گی اس نے بات بنائی اور اس کی اس بات پر عیسیٰ کہکہ لگا کر ہنس دیا ماما پریشان نہیں ہو رہی ہوں گی ہاں آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی ایک بات تو بتائیں عربہ اس نے کوئی جواب نہ دیا خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی آپ ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں ایمین اتنی اداس اور اکیلی کیوں لگتی ہیں وہ جیسے دعویٰ تھا کہ اسے کوئی نہیں جان سکتا اس کی وجود میں چھپے قرب کو کوئی نہیں پہچان سکتا چند دنوں میں ہی عیسیٰ احمد اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا اس کی روح پر لگے زخموں سے واقف ہو گیا تھا اس کی خاموشی میں چھپے قرب کو پہچان گیا تھا کتنا مردم شناس تھا وہ ایسی بات نہیں ہے وہ اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے بولی مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور میں اکیلی نہیں ہوں میرے پیرنٹس اور بہنیں ہیں میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میری زندگی میں آواز کو ہتر مکدور نارمل رکھتے ہوئے وہ بولی تو عیسیٰ ہولے سے مسکرا دیا چیزوں کی کمی نہیں ہے ہاں محبت کی بہت کمی ہے آپ کی زندگی میں اس کی بات سے عروبہ کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا وہ لبسیے بیٹھی رہی اس سے کچھ نہ کہا گیا خلوص اور وفا ناپید ہے آپ کے پاس موڑ کاٹتے ہوئے اس نے ایک نظر خاموش بیٹھی عروبہ پر ڈالی چیزوں کی کمی تو کبھی بھی پوری ہو جاتی ہے مگر محبت اور خلوص کی کبھی نہیں ہو سکتی یہ جہاں سے ملے انہیں دھدکار نہ نہیں چاہیے پھر وقت گزرنے کے بعد سوائے پشتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی آپ کو پتہ ہے میری ماما نے مجھے پاکستان کیوں بھیجا ہے اس نے عروبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوالی علیہ جے میں پوچھا نہیں ساری زندگی باہر کے ملک میں گزارنے کے بعد میرے لئے لڑکی پاکستان سے پسند کی جائے گی ماما اور ڈیڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں اپنی کزنز وغیرہ سے مل لوں سپیشلی آنٹی کی بیٹیوں سے وہ اسے پوری تفصیل بتا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ علیشہ اور نویلہ سے زیادہ اس سے کلوز ہو رہا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے روکے اور میں ایمانداری سے بتاؤں عروبہ مجھے پاکستان میں آنٹی کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ سب کچھ بہت اچھا لگا وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے انداز اور لب و لہجے نے اسے درا دیا ایسی بات نہیں ہے علیشہ اور نویلہ بہت اچھی ہیں آپ اس طرح مت کہیں ان کے متعلق اسے اس کی بات بری لگی تھی سو اسے ٹوک دیا پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ بتا نہیں وہ کیا کہنے چاہ رہا ہے علیشہ کو تو اس لسٹ میں سے ویسے ہی مائنس کر دو کیونکہ اس کا عدیل کے ساتھ سبردست قسم کا افیر چل رہا ہے اس کی بات پر عروبہ ایک دم سیدھی ہوئی اور حیرت کے عالم میں اسے دیکھے گئی آپ سے کس نے کہا یہ کہنے کی نہیں سننے سمجھنے اور دیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے وہ بہت آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا آپ ماما کو کچھ مت کہیے گا اس نے عیسیٰ کو ملتجی انداز میں کہا تو وہ اس کی سادگی اور معصومیت پر ہنس دیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ زن کر آنٹی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر آپ کے ساتھ کرتی ہیں وہ خطرناک حد تک صاف گو تھا کبھی کبھی عروبہ اس کی صاف گوئی سے خوف زدہ ہو جاتی تھی ماما مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کچھ نہیں کہتی آپ ان کے متعلق ایسے بات مت کیا کریں مجھے اچھا نہیں لگتا اس کی بات پر عیسیٰ احمد نے متاسف نظروں سے اس کی طرف دیکھا اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے آپ لا علاج ہیں وہ سر ہلا کر رہ گیا جب آپ کو پتا ہے میں لا علاج ہوں تو میرا علاج کرنے کی کوشش مت کیا کریں عیسیٰ نے مزید اس کے ساتھ دماغ کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموش ہو گیا وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تو فوراں ماما نے عروبہ کو پکڑ لیا تم عیسیٰ کے ساتھ آئی ہو ان کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے عیسیٰ کی طرف دیکھا تھا جی مختصر جواب دے کر وہ انہیں مزید سوال کا موقع دیئے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی علیشہ وہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے عدیل سے بات کر رہی تھی ماما اچانک اس کے کمرے میں آگئی وہ عدیل کو بتا رہی تھی کہ اس نے ماما کو اس کے متعلق بتا دیا ہے عدیل میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے اس نے ہینڈ فری اتار کر سائیڈ پر رکھتی کس سے بات کر رہی تھی وہ اسے کھوشتوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی اور علیشہ کے لیے اس سے بہتر موقع نہ تھا کہ وہ انہیں عدیل کے لیے قائل کرتی عدیل سے ماما ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی ان کے لیے بہت حساس اور جذباتی تھی یہ بات وہ دونوں بخوبی جانتی تھی اور اس لیے ماں کی اس بے پناہ محبت کا کبھی کبھار ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتی تھی میں تمہیں اتنا بے وکوف نہیں سمجھتی تھی علیشہ وہ مایوس کن لہجے میں بولی تھی اسے ان سے فیل وقت تو اسی رییکشن کی امید تھی عدیل کے پاس کیا ہے تمہیں دینے کے لیے انہیں یہ جان کر بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ علیشہ عدیل میں انٹرسٹڈ ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائیں محبت ہے ماما اس نے جھڑ سے جواب دیا جو وہ مجھے دے سکتا ہے اور کوئی شخص کبھی نہیں دے سکتا پلیس ٹرائے ٹو انڈرسٹینڈ ماما مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں ان کے گلے میں باہیں ہمائل کرتے ہوئے وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو انہیں اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمہاری قسمت مجھ جیسی نہ ہو علیشہ ان کی اتنی آسانی سے مان جانے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی مجھے نویلہ کی بہت فکر ہے علیشہ وہ سراب کے پیچھے چل پڑی ہے بلکل اسی طرح عذیتناک راستوں پر جیسے میں تمام عمر چلتی رہی ہوں عروبہ اسی عورت کی بیٹی ہے جس نے تمہارے باپ کو اپنی اداوں کے جال میں پھسا لیا تھا وہ کیسہ آسانی سے عیسیٰ احمد کو اپنے پیچھے لگا رہی ہے تم لوگوں میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا مگر میں دیکھ سکتی ہوں وہ عزد متفقر دکھائی دے رہی تھی مگر علیشہ کو اس بات کی کوئی پروان آ دی اسے فکر تھی تو صرف اپنی اور عدیل کی اوہ کمان ماما عروبہ میں ایسا کیا ہے جو عیسیٰ اس کی جانب متوجہ ہوگا اس نے لا پرواہی سے کہا وہ بہت حسین ہے اور معصوم بھی دیکھتی ہے مگر یہ تو صرف میں اور میرا دل جانتا ہے کہ وہ اس ناغن کی بیٹی ہے جس نے میری خوشیوں کو نگل لیا تھا غزنفر کو پاگل کر دیا تھا انہیں اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا ان کے لہجے کی حکارت اور نفرت علیشہ محسوس کر سکتی تھی مگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ویسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی جو اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا وہ پر سوچ انداز سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولیں ماما عدیل کب پروزر لے کر آئے علیشہ کو اپنی پڑی تھی ایک بار عروبہ کا رشتہ مجھے کہیں تیہ کر لینے تو پھر میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے علیشہ ان کی بات سے ریلیکس ہو گئی تھی اسے گئے ہوئے تین دن ہو گئے تھے مگر موسیٰ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیٹ گئیں اس کے بغیر رہتے ہوئے اسے لگتا جیسے ابھی وہ کسی کونے سے مسکراتی ہوئی نکلے گی اور اس کے سامنے آگ کھڑی ہوگی اسے ایک مسلسل چپ لگی ہوئی تھی دل تھا کہ کسی طور سنبھلتا ہی نہ تھا اتنی چلتی جانا تھا تو تم میری زندگی میں آئی ہی کیوں تھی وہ لائٹس آف کیے ہوئے بیٹھا تھا اس کے چاروں جانب سنناٹا اور اندھیرہ تھا روشنیوں سے اسے وحشت ہونے لگی تھی دنیا کی ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگا تھا اگلے دن انیزہ کے والدین چلے گئے تھے اب وہ تھا انیزہ کی یادیں اور اس کی تنہائیاں میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر انیزہ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھم پیٹھا تھا وہاں اس وقت اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا وقت نے کیسے ہمارے خلاف سازش کی اور ہم دیکھتے رہ گئے سب کچھ بکھر گیا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور چلی جاؤ گی اس نے لائٹس آن کی تھی فوراں ہی اس کی نظریں انیزہ کی جگہ پر گئیں بیڈ پر وہ جگہ خالی تھی اس کا دل کٹ کر رہ گیا سائی ٹیبل پر اس کی تصویر پڑی تھی ساتھ وہ بھی کھڑا تھا انیزہ بہت مسکرا رہی تھی موسیٰ علی کے دل کی حالت غیر ہونے لگی وہ واپس مڑا اور وارڈروب کے سامنے آ کھڑا ہوا ہاتھ بڑھا کر اسے کھولا اس کے کپڑے دیکھ کر دل دکھ سے ٹکڑوں میں بڑھنے لگا تھا انیزہ ایک بار آ جاؤ صرف مجھے یہ بتا جاؤ تمہارے بغیر کیسے رہنا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کپڑوں کو چھو کر دیکھا موت کتنی بے رہم ہے ذرا محلت نہیں دیتی انسان کو وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا جس پر اس کا میک اپ اور جولری پڑی ہوئی تھی قدم قدم پر اس کی یادیں بکھری ہوئی تھی کس کس چیز سے نظریں چھراتا اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی وہ مودھوں نے واش روم میں گیا وہاں انیزہ کا شیمپو رکھا ہوا تھا وہ مودھ ہوئے بغیر واپس مڑ گیا ہاتھ چیز سے اسے وحشت ہو رہی تھی وہ باہر نکل گیا مصب میرا بیٹا اس کا رخ انیکسی کی طرف تھا تین دن سے مصب کو فروا اور ساجدہ آنٹی ہی سنبھا رہی تھی اسے تو اپنا ہوش بھی نہ تھا مشکل کی اس گھڑی میں ہر ایک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اسے پسند کی شادی کرنے کی کڑی سزا جو دینا تھی مصب بیٹا فیڈر پی لونا کھڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے فروا کی آواز سنائی دی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اندر آ گیا میری اچھے دوست ہونا چلو شہباش فیڈر پیو مگر مصب فیڈر پینے کی بجائے مو بس ہو رہا تھا مجھے نیند آئی ہے اتنی رات ہو گئی ہے لیٹل فرینڈ اس نے پیار سے کہتے ہوئے فیڈر اس کے مو سے لگا دیا میں آپ لوگوں کے اس احسان کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکوں گا فروا اس کی آواز سن کر چونک کر مڑی اور دپٹہ آڑ لیا موسا اس کے کہے بھی نہ ہی کرسی پر بیٹھ گیا اس میں احسان کی کیا بات ہے یہ تو ہم لوگوں کا فرض تھا کہ اس مشکل وقت میں مصب کو سنبھالتے اس نے موسا جیسے ڈیشنگ مغرور اور امیر شخص کا یہ روپ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بہت معصوم دکھائی دے رہا تھا شیف بڑی ہوئی لباس شکن زدہ پہلی مرتبہ فروا کو اس پر ترس آیا آنٹی سو گئی ہے اسے اب احساس ہوا تھا کہ ورات کے اس بحر بغیار اجازت طلب کیے ان کے گھر آ گیا ہے اسے شرمندگی نے آن کھیرا جی امی میڈیسن کھا کر سو گئی ہے مصب فیڈر پیتے ہوئے کبھی باپ کو دیکھتا اور کبھی فروا کی طرف فیڈر ختم ہوا تو فروا نے اس کا مو ساف کر کے اسے اٹھا کر شانے سے لگا لیا لائیں اسے مجھے دے دیں موسا نے ہاتھ بڑھایا فروا نے احتیاط سے مصب اس کے حوالے کر دیا اس نے ابھی فیڈر پیا ہے تھوڑی در کندھی سے لگائیں دودھ حضم ہو جائے گا پھر گود میں بٹھا لیجئے گا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مصب کو لے کر باہر نکل گیا اسے لے کر وہ اپنے بیڈروم میں آ گیا تھوڑی دیر اسے اٹھا کر گھومتا رہا پھر اسے بیٹ پر لٹا کر خود بھی پاس لیٹ گیا کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مصب نے گلہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا موسا اٹھ پیٹھا ہر طرح اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر بے سود نہیں چاہتا تھا مگر یہ روئے جا رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیا ہوا ہے موسا کچھ پریشان اور خجل سا مصب کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا کوئی بات نہیں لائیں مجھے دے دیں اس نے اسے اٹھا لیا اور لے کر اندر چلی گئی کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی اس نے پیمپر گیلا کر لیا تھا اس وجہ سے رو رہا تھا آپ ایسا کریں اس کا پیمپر لائے دیں اور اسے میرے پاس ہی چھوڑ دیں موسا نے ممنونیت سے اسے دیکھا اور باہر نکل گیا شکر ادا کرنے کے لئے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے لوگ کہتے ہیں مرد میں وفا نہیں ہوتی کتنا غلط کہتے ہیں اس نے اپنے بازو پر سر رکھ کر سوئے وے مصب کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا انیزہ باجی کی جدائی میں کیسے نڈھال ہو گئے ہیں موسا بھائی موسا کا معصوم اور اداس شہرہ اس کے اندر کی داستان سناتا تھا کتنی گہری محبت تھی دونوں میں اسے کئی واقعات یاد آ رہے تھے کتنا مشکل ہوتا ہے محبت کو کھو کر زندہ رہنا مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا اس کے ذہن کی سکرین کے پردے پر عیسیٰ کی خوبصورت شبیع ابری تھی عیسیٰ میں تم کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی مجھ سے دور مت جانا اس کا دل بری طرح اداس ہونے لگا تھا عیسیٰ کے دل تک رسائی پانا اور پھر اس کی زندگی میں شامل ہونا ناممکن سا لگتا تھا تم اگر میرے نہ ہوئے تو قیامت آ جائے گی عیسیٰ تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی اسے باتیں کرتے کرتے مستقبل کے سپنے بنتے وہ سو گئی تھی وہ ایردگرد سے بلکل بے نیاز بیٹھا ہوا تھا سوچوں کا مہور وہ لڑکی تھی جو اسے بے وکوف بنا گئی تھی سویمنگ پول کے پانی پر نگاہیں جمعے وہ گہری سوچ میں گم تھا کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے سونیا نے اس کے الجھنا میز جہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور زاویہ نظر بدل کر سامنے دیکھنے لگا سونیا کے لئے اس کا رویہ آج ناقابل فہم تھا اب تو مجھ سے اپنی باتیں چھپاؤ گے وہ آگے کوئی جھک کر اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے بولی تو اسے جواب دینے کی وجہ اس نے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی موبائل اور والٹ اٹھایا اور باہر کی جانے بڑھا فارک لیت وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ کلب سے باہر نکل گیا اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا سمتھنگ از رانگ ویڈیو وہ گاڑے کے پانس پہنچ کر جھک کر دروازہ کھولنے لگا تو سونیا کی بات سن کر سیدھا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا سونیا کی تسلی نہیں ہوئی مگر وہ جا چکا تھا اس کا رخ ڈیڈی کے آفیس کی طرف تھا آفیس ٹائمینگ ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا وہ ریش ٹرائمینگ کرتا وہ پہنچا اور سیدھا شاہ زیب کے کیبن میں آیا ارے فارک لیت ہاو آر یو کدھر ہوتے ہو کبھی نظر ہی نہیں آئے شاہ زیب جو ایک فائل دیکھنے میں منہمک تھا اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا گرم جوشی سے اسے بگل گیر ہوا میں تو ادھر ہی ہوں البتہ تم شادی کے بعد بلکل غائب ہو گئے ہو کلب بانا بھی چھوڑ دیا خیر سناو بھا بھی کیسی ہیں وہ اس کے سامنے چیر پر بیٹھ کیا تھا ہاں شیز فائن تم سناو کب شادی کر رہے ہو ہمارے گروپ میں اب تم ہی رہ گئے ہو ہمیشہ کی طرح شاہ زیب نے ایک معتبہ پھر وہی موضوع چھیڑ دیا تھا مگر اسے حیرت ہوئی جب فارکلیت حسن نے ناراض ہو کر موضوع بدلنے کی بجائے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں فاٹ شاہ زیب بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اچانک فارکلیت نے اسے اتنی بڑی خوش خبری سنا دی تھی آر یو سیریس وہ ابھی تک اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا یس ہنڈرڈ پرسنٹ حسن نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا مگر ایک ٹینشن ہے یار اس نے پرسوچ انداز میں شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا آیا اس سے بات کرے یا نہ کیسی ٹینشن وہ متجسس ہوا مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے مگر نہ تو مجھے اس کے گھر کا اڈریس معلوم ہے اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ اور پتا ہے مائی گوڈنیس شاہ زیب کا دل چاہت سر دیوار میں دے مارے لڑکی اسی زمین پر رہتی ہے اس نے تنز سے کہا نہیں مریخ پر سامنے بھی فارکلیت حسن تھا اسے ہرانا اتنا آسان نہ تھا وہ اسی کے انداز میں بولا تو شاہ زیب ہنس دیا کیا ٹینشن ہے بتاؤ اس لڑکی کو میں نے تمہاری شادی میں تمہارے گھر پر دیکھا تھا تمہاری مہندی کی رات وہ مجھ سے ٹکرائی تھی بارات اور ولیمے پر میں اسے دیکھتا رہا مگر وہ نظر نہیں آئی اس نے پوری تفصیل بتائی شاہ زیب مکمل طور پر خاموش بیٹھا ہوا تھا فارکلیت نے اس کی طرف دیکھا تمہیں بری لگی میری بات نوٹ اٹال نام پتا ہے اس کا شاہ زیب نے اس کے ماسیوز چہرے پر نظر ڈالی ماہ جب ہی بتایا تھا اس نے اس کی زبان سے یہ نام سن کر اس نے ایک گیاری سانس فضاء کے سپورد کی گویا کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو اور مسکراتے ہوئے فارکلیت کی طرف دیکھا اس نام کی کوئی لڑکی میرے خاندان میں قریب اور دور بھی نہیں ہے اس کا جواب سن کر فارکلیت حسن لمحہ بھر کو علچا تھا مگر فلف اور ذہن میں آنے والی منفی سونچوں کو جھٹک دیا کیونکہ ناممکن کا لفظ تو اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں ہو سکتا ہے بھابی کی ریلیٹیو ہو وہ بہت امید لے کر شاہ زیب کے پاس آیا تھا مگر اب پھر سے اسے مایوسی ہونے لگی تھی اس نے سفید رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور شاید وہ شاہ زیب کو اس کا ہلیا بتا رہا تھا اشازے بہت غورس اس کی باتیں سن رہا تھا دماغ پر بہت زور دینے سے بھی اسے ایسی کوئی لڑکی یاد نہیں آئی تھی مگر فارکلیت کو خوش کرنے کا مطلب تھا اس کی پرموشن اور سیلری میں انکریمنٹ اس لئے وہ بہت سنجیدہ تھا اس بات کے لئے موسم کافی خوش گوہار تھا تھنڈی اور میٹھی ہوایں چل رہی تھی عروبہ معمول کے مطابق جلدی اٹھ گئی السلام علیکم ناشتے کی میز پر سب ہی موجود تھے انلک سی نظر انتے رزنفر پر ڈالی اور پہلو بدل کر رہ گئی عیسی آج تمہارا انٹرویو ہے نا انہوں نے اسے گھورا تو اس نے عروبہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سرسری انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا جی وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا اچھا تو جاتے ہوئے نویلہ کو اس کی فرینڈ کی طرف ڈراب کرتے جانا وہ تحکم بھرے لہجے میں بولی مگر اس کے سکون میں ذرہ برابر فرق نہ آیا نویلہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سلائس واپس رکھ دیا تھا سوفیہ نے اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھا تھا جب عروبہ کو لے کر سارے شہر میں گھومتے ہو تب تو تمہارا وقت ضائع نہیں ہوتا عروبہ نے خوفزدہ ہو کر فوراں بابا کی طرف دیکھا تھا جبکہ وہ عیسیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے میں کیوں عروبہ کو لے کر سارے شہر میں گھوموں گا مجھے گزنفر انکل نے کہا تھا اسے پک کر لوں میرا روٹ وہی تھا اس نے نہایت سکون سے جواب دیتے ہوئے عروبہ کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھا تو اس کو آنٹی پر شدید غصہ آیا اچھی طرح سمجھ رہی ہوں میں تمہیں بھی اور تمہارے روٹوں کو بھی جو ہر طرف سے گھوم پھر کر عروبہ کی طرف آ رہے ہیں ان کی اتنے صاف الفاظ میں اس پر الزام لگانے سے وہ سناٹے میں آ گئی تھی اسے ان سے ایسی توقع تو ہرگز نہ دی ایسیٰ کو اس کی حالت کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا میں آپ کی سوچ پر صرف افسوس کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا اس کے جانے سے نویلہ بجھ کر رہ گئی تھی جبکہ گزنفر عروبہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے صوفیہ کے الفاظ پر گور کر رہے تھے ماما کیا ضرورت تھی ان سے یہ سب کہنے کی نویلہ نے بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا گزنفر اٹھ کر اندر چلے گئے تھے ماما اگر عیسیٰ ہمیں لفٹ نہیں کرواتا تو آپ اتنا دل پر کیوں لیتی ہیں وہی ڈانٹ کیا علیشہ نے ماحول کی کسافت دور کرنے کے لیے کہا چند لمحے لگے تھے اتنا سب کچھ ہونے میں عروبہ پتھر کا بوت بنی بیٹھی تھی ماما کے الفاظ کسی تیزدھار آلے کی طرح اس کے جسم اور روح پر لگے تھے مگر انہیں پرواہ نہ تھی مجھے ہے عیسیٰ احمد کی پرواہ اس سے پہلے کہ ماما کچھ بولتی نویلہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی ماما نے جلدی سے اسے اپنے پیٹروم کی کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی آہستہ بولو نویلہ تمہارے پاپا سن لیں گے وہ سرگوشی کے انداز میں بولی تھی جسے سننا ہے سن لے میں ڈرتی نہیں کسی سے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی ماما نے نفرت اور حکارت سے عروبہ کی طرف دیکھا تھا یہی چاہتی تھی نا تم ہو گیا تمہارا مقصد پورا وہ کوئی جواب نہ دے سکی اور جواب دیتی بھی تو کیا ان کی ان باتوں ان الزامات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا بلکل اپنی ماں پر گئی ہو ایسے ہی اس نے مجھے غزنفر کی نظروں سے گرایا تھا مگر دیکھ لو آج غزنفر کے ساتھ کون ہے اس کی طرف دیکھ کر سفاکی سے بولی تو خوف کی ایک لہر سیڑھیوں اترتے ایسا نے رکھ کر بگو اور اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا تھا میں یہی کہتا تھا آپ سے جو کچھ آپ مجھے سنوا چکے ہیں میرے لیے کافی ہے وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی اس کی اداس آنکھوں کے بھیگتے گوشے ایسا کو پشمان کر رہے تھے اسے اپنی ہماکت پر افسوس ہونے لگا پلیز میری مشکلات میں اضافہ مت کریں میں بابا کی نظروں میں گر گئی تو کبھی جی نہیں پاؤں گی اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے سیڑھییں چڑھ کر اوپر چلی گئی پیڈروم میں قدم رکھتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں کمرہ لاک کر کے وہ بیڈ پر اندھے مو گری تھی اس کے مو سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھی یا اللہ کب تک یہ زلط سہتی رہوں گی کب ختم ہوگا عذیت کا یہ سفر مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے میں سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی اپنے قدار پر لگا کوئی دھبا ہرگیس بھی نہیں آسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے ہمیشہ کی طرح وہ تنہا تھی خود اپنے آسو پہنچ رہی تھی کوئی اس کو تسلی دینے والا اس کی دھارس بندھانے والا نہ تھا موسیٰ نے ساجدہ کے منع کرنے کے باوجود مصب کے لئے آیا رکھ لی تھی وہ صاف ستری کچھ پڑی لکھی اور ہوشیار لڑکی تھی مصب نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کر دیا تھا سمیرہ کی خوب اس کے پیچھے دوڑیں لگتی تھی موسیٰ آفس کیا تھا جانے سے پہلے ہر لمحہ انیزہ کی یادیں چاروں طرف سے اس پر پتھر برساتی رہی موسیٰ ناشتہ کیے بغیر مت جاؤ وہ لیپ ٹاپ کو بیگ میں رکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں آواز ابری وہ تیر کیسی تیزی سے سیدھا ہوا انیزہ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دیتا وہ پورے گھر میں اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا ایسے مت کرو میرے ساتھ وہ سر تھام کر لاؤنچ میں سوفے پر بیٹھ گیا وہ جیسے کسی خیال سے جاگا تھا اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہی عذیتوں اور دکھوں کا ایک جہان اس کا منتظر تھا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے تمہارے بغیر رہنا انیزہ اتنے میں سمیرہ آگئی تھی اور وہ مصب کو اس کے حوالے کر کے آفس چلا گیا آفس میں آ کر تم مجھے بھولنے لگتے ہو مجھے لگتا ہے مجھے بھی آفس جوائن کرنا پڑے گا ایک شریر زندگی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں میں رس گھول رہی تھی اچھا تم آفس آگئی تو میرا کیا بنے گا میں کام کروں گا یا تمہیں دیکھوں گا اپنی ہی آواز اس نے سنی تھی وہ اس وقت مکمل طور پر خود فریبی میں مبتلا تھا آنکھیں مندے ماحول سے ناتا توڑے وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ انیزہ اس کی آس پاس ہے دروازہ ناکھ ہوا اس نے آنکھیں کھول کر ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا تھا دھوکے اور فریب کا وہ شیشہ جس میں وہ ماضی کا عقص دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اچانک گر کر ٹروٹ گیا تھا ایکسکیوز می سر اسے باہر کی جانے بڑھتا دیکھ کر سیکریٹری لپک کر اس کے قریب آئی تھی سر ابھی کچھ دیر میں شیراز گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولی میں ابھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا کینسل کر دیں اس کا جواب سنیں بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا اس کی گاڑی کا رخ قبرستان کی طرف تھا اس قدر خاموشی ویرانی اور وحشت تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جتنی اسے یہاں محسوس ہو رہی تھی چارہوں جانب گہرہ سر ناٹا تھا تھوڑے تھوڑے وقفے سے درختوں پر بیٹھے اللو بولنے لگتے تھے تو یہ ہے انسان کا اصل ٹھکانہ اس کی زندگی کی حقیقت جسے وہ ہمیشہ نظریں چھراتا ہے وہ بے جان قدموں سے چلتا وہ انیزہ کی قبر کے پاس آ بیٹھا تھا تم جانتی تھی نہ مجھے تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے پھر بھی مجھے چھوڑ کر آ گئی سارے خاندان سے لڑ کر تم سے شادی کی تھی اب آ کر دیکھو میں کتنا اکیلا ہوں انیزہ اس کی قبر سے مٹھی بھر مٹھی اٹھا کر اسے سینے سے بھیچتے ہوئے وہ درد سے نہیں ڈھال تھا میرے مرنے کی بعد میری قبر پر آ کر قرآن پاک پڑنا اسے انیزہ کی بات یاد آئی تھی وہ قبرستان سے ملیقہ مسجد میں گیا اور وضو کر کے قرآن پاک لے کر آ گیا اس نے قرآن پاک کو چوم کر کھولا اور تلاوت شروع کر دی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انیزہ آج ہی اسے چھوڑ کر گئی ہو کافی در وہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے رہنے کے بعد وہ واپس اٹھ گیا آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ نماز پڑھا کریں گے گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ تک آیا تو اسے انیزہ کی بات یاد آئی قرآن پاک پڑھنے سے کتنا سکون ملا ہے مجھے اور اگر نماز پڑھوں اسے سامنے ہی ایک مسجد نظر آئی تھی مغرب کی ازانے ہو رہی تھی وہ مسجد میں گیا وضو کر کے وہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور نماز کے لیے نیت باندھ لی اللہ سب سے بڑا ہے اس خیال سے ہی اس کا دل پگھلنے لگا کتنی دیر سے سمجھ آئی مجھے کہ وہ سب سے بڑا ہے وہ ایک ایک روکن اچھے طریقے سے ادا کر رہا تھا جیسے جیسے نماز پڑھ رہا تھا اس کے دل میں بیچینی اور بڑھتی جا رہی تھی میں تو یہاں سکون کی خاطر آیا تھا مگر یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے اسے شدید بیچینی اور گھبرہت لاحق ہو رہی تھی تمام نمازی دعا مانگ کر اٹھ گئے تھے وہ بھی ہاتھ پھیلائے سر جھکائے بیٹھا تھا یا اللہ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں میرا تیرے سواب کوئی نہیں وہ ارد گرد سے بے خبر بیٹھا تھا اسے وقت کا ہوش تھا نہ کوئی پروا وہ سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا بہت پریشان ہو اچانک اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس کی مہویت ٹوٹ گئی اس نے نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا اس کی آنکھوں میں چھپا درد مولوی باکر کو صاف دکھائی دے رہا تھا مسافر ہو انہوں نے شفقت بھرے انداز میں پوچھا پہلے کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے جی مسافر ہوں اس نے تھکن زدہ لہجے میں کہہ کر نگاہیں چھکا لی ایسا مسافر جس کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ جسے کوئی خبر نہیں کہاں سے چلا ہے اور کہاں جا رہا ہے وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا بہت لمبا سفر تیک کیا ہے مولوی صاحب مگر اب پتہ چلا لاحاصل تھا وہ سفر کچھ فائدہ نہیں اس کا میں غلط سمت جا رہا ہوں مگر اتنا بھٹک گیا ہوں کہ صحیح راستہ بھی بھول گیا ہوں معلوم نہیں کدھر کو جانا ہے مولوی صاحب کیا اس نے میری نماز قبول کی ہوگی اس کے لہجے میں تھکن تھی کسی بہت لمبے سفر سے آنے کی تھکن ناکام اور نا مراد لوٹنے کا غم وہ بڑا غفور اور رحیم ہے بہت جلد ماف کرنے والا بہت جلد راضی ہو جانے والا مولوی باکر کی الفاظ اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہے تھے وہ پر امید نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا میں معافی مانگوں تو ماف کر دے گا وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے مولوی باکر نے نرمی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا کیا گناہ کر بیٹھے ہو انہوں نے سوالیاں نظروں سے پوچھا ایک طویل فہرست ہے اس نے گہری سانس فیضا کے سپورد کی میں نے کبھی اسے یاد نہیں کیا تھا اس کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا ایسے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرا اس سے پھر اس نے اپنی بڑائی کا احساس دلانے کے لیے مجھے بہت بڑا زخم لگا دیا اب وہ دھیرے دھیرے بولتا انہیں اپنی کہانی سنا رہا تھا مولوی باکر ہماتاں گوشت تھے ایسے کی جاب شروع ہو گئی تھی اور وہ ان سب کو ڈینر کے لیے باہر لے کر جا رہا تھا کل کے واقعے کے بعد عروبہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی ایسے کو ایک مجرمانہ احساس نے گھیر رکھا تھا اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایسے کی بے احتیاطی اور لا پرواہی کی وجہ سے اس کو اتنا کچھ سننا پڑا تھا ماحول کو بہتر کرنے اور آنٹی کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس نے یہی مناسب حل سوچا سنو عروبہ اپنے کمرے کی جانے بڑھتے ہوئے ایسے کے قدم بے اختیار رک گئے تھے اس نے عروبہ کے کمرے کے بندروازے کو دیکھا ایسے ہم سب کو ڈینر کے لیے لے کر جا رہا ہے اگر وہ تمہیں بھی چلنے کے لیے کہے تو انکار کر دینا ویسے بھی تم اس سے دور رہا کرو تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ صرف علیشہ اور نویلہ کا کزن ہے تمہیں فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بات کرنے لگیں تو سکتی ان کے لہجے میں اود کر آئی جی ماما بہتر اس نے اس بات میں سر ہلایا عیسیٰ کا ہمارے غصے کے برا حال تھا وہ اپنے کمرے میں آ گیا کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے اسے حیرت ہو رہی تھی وہ انتہائی معصوم اور بے ضرر لڑکی ان سب کا کیا بگاڑ رہی ہے جو ایسا روئیہ ہے اس کے ساتھ سب کا اچانک اس کا دل ہر چیز سے اچارٹ ہونے لگا تھا ایک دم تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ پروگرام کینسل کر دے مگر پھر اس کے بعد متوقع ہنگامے کا سوچ کر اس نے اپنا ارادت ترک کر دیا اور بے دلی سے تیار ہونے لگا یس اس نے عروبہ کے کمرے کا دروازہ نوکی اندر سے ہلکی سی آواز ابری وہ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا اسے سامنے دیکھ کر عروبہ نے کوئی تاثر نہ دیا اور ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑا ناول پڑنے لگی آپ تیار نہیں ہوئیں اس نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تیار کس لیے اس نے تجاہل آرفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا اس کے انداز پر عیسیٰ احمد ہنس دیا ابھی آپ کی ماما آپ کو بتا کر تو گئی ہیں کہ میں سب کو ڈینر پر لے کر جا رہا ہوں وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا نہیں میری ماما سے اس موضوع پر تو کوئی بات نہیں ہوئی اس نے نظر ناول پر ہی مرکوز رکھی عیسیٰ نے آگے بڑھ کر ناول اس کے ہاتھ سے لے لیا عروبہ نے خفقی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی تو پھر آپ کی ماما آپ کو منع کرنے آئی ہوں گی ساتھ چلنے سے اس کی چالاکی اور ذہانت کی تو وہ پہلے سے ہی قائل تھی اب مزید معطرف ہو گئی تھی آپ ہمیشہ ان کی متعلق غلط ہی سوچتے ہیں اس نے ناول واپس لینا چاہا ایسے ناول پڑھتی ہیں آپ سٹرینج وہ سکون سے ناول پڑھ رہا تھا یہ ناول مجھے پڑھنے کے لیے ملے گا وہ کھڑا ہو گیا عروبہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی لے لیجئے گا تو اب آپ ریڈی ہو جائیں میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں نیچے وہ اس کے پیچھے آیا تھا مجھے نہیں جانا کہیں بھی وہ آسمان کی وسطوں میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی وہ کتنے مسرور اور شاد ماں تھے وہ حسرت سے ان کو دیکھے گئی آپ کو جانا ہے میں انکار نہیں سنوں گا وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر واپس مڑنے لگا تھا اس موسم میں گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا آپ پلیز اسرار مت کریں میں نہیں جا سکتی وہ تیزی سے مڑی اور اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہہ دیا اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلا جائے سب کا خیال کرتی ہیں ہر ایک کی فکر ہوتی ہے تھوڑا سا خیال میرے دل کا بھی کر لیں وہ اہستہ سے چلتا وہ اس کے سامنے آکھڑا ہوا آپ علیشہ اور نویلہ کے کزن ہیں ان سے اپنے دل کا خیال کروائیں وہ واپس مڑی اور ریلنگ کو تھام کر سامنے سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹرافک کو دیکھنے لگی آپ اتنی پتھر دل لگتی تو نہیں کہ آپ پر کسی جذبے کا اثر ہی نہ ہو میرا قصور یہ ہے کہ میں آپ کی سٹیپ مدر کا بھانج جاؤں اور ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتی ہیں وہ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں واپس مڑا اور نکل گیا وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی ماریا رات سونے سے پہلے اجانک شاہ زیب کو فارقلیت حزن کا کام یاد آ گیا تھا تمہارے کسی کزن یا فرنڈ کا نام مہجبی ہے اس کے سوال پر ماریا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا میری خالہ کی بیٹی کا نام مہجبی ہے مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اسے اچمبہ ہوا تھا شادی پر بھی آئی تھی آپ نے دیکھی ہوگی ماریا نے اسے بتایا تو شاہ زیب پر تو شادی مرگ کی ایفیت تاری ہو گئی اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں شاہ زیب نے اسے ساری بات کیہ سنائی فارقلیت بہت امیر ہے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اس کی مدر نہیں ہے فادر بہت بڑے بزنس مین ہے اس نے فارقلیت حسن کے بارے میں بتایا تو ماریا بھی خاصی خوش ہو گئی اگر فارقلیت کی اس سے شادی ہو جائے تو میری پرموشن بھی پکی تمہارے پاس ماجبی کی کوئی تصویر ہے تو مجھے سینڈ کرو میں فارقلیت کو خوش خبری سناتا ہوں ماریا نے اپنے موبائل میں سے تصویر شاہ زیب کو وارس ایپ کر دی شاہ زیب نے فارقلیت کو میسج کیا ماجبی مل گئی مبارک ہو اس کا کوئی جواب نہ آیا مکر اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اس کے گھر کے ٹرائنگ روم میں تھا توبہ اتنی کیا جلدی تھی اس کی بیچینی پر وہ ہس دیا تھا تصویر دکھاؤ فارقلیت اس سے انتظار نہ ہو رہا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ شاہ زیب اس کا کام اتنی آسانی سے اور جلد کر دے گا چائے تو پیلو بس آ رہی ہے وہ اس کی آتش شوک کو مزید بھڑکاتے وے لطف لے کر بولا اس ٹائم آبِ حیات بھی پلاؤ تو نہیں پیوں گا بس تصویر دکھا دو وہ بھی چینی سے بولا اتنا سیریس اس سے پہلے نہیں کسی لڑکی کے لیے نہیں دیکھا لو دیکھ لو شاہ زیب نے اپنا موبائل اس کی طرف پڑھا دیا جبی نہیں ہے شاہ زیب کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے ساری محنت ضائع گئی تھی مولوی باکر نے موسیٰ کی تمام کہانی گوھر سے سنی تھی اب وہ دونوں مکمل طور پر خاموش بیٹھے تھے شرک بہت بڑا ظلم ہے بیٹا ظلم کا مطلب یہ ہے کہ حق کسی کا ہو اور دے کسی اور کو دیا جائے اور شرک صرف پتوں کو پوجھنا تو نہیں ہے توحید کے تقاظم کسی اور کو شریک کرنا بھی شرک ہے ہم نے بہت سے بت بنا رکھے ہیں خواہشات کے بت آرزوں اور تمناوں کے بت محبتوں کے بت پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم انہیں پوجھنے لگتے ہیں خدا سے بڑھ کر انہیں چاہنے لگتے ہیں اور وہاں سے ہماری تباہی شروع ہوتی ہے ہم جو اسے بھول بیٹھتے ہیں اس کا حق کسی اور کو دینے لگتے ہیں تو وہ ہماری سب سے قیمتی چیز سب سے عزیز بت کو توڑ کر ہمیں ہماری اوقات بتاتا ہے تب ہمیں ہماری حیثیت اور خدا کی بڑھائی کا احساس ہوتا ہے مولوی پاکر کی باتیں اسے مزید پشیمانی اور پشتاموں کے گہرے سمندر میں دھکیل رہی تھی ان سب چیزوں کے متعلق اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ تو انیزہ کو پاکر بہت مسرور اور شادمہ تھا ایسا لگنے لگا تھا اب زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں مولوی صاحب میں بہت شرمندہ ہوں اللہ سے میں کیا کروں انیزہ کی موت نے اس کی زندگی میں کبھی ناپور ہونے والا خلا پیدا کر دیا تھا اسے اب اندازہ ہوا تھا کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا کوئی چیز احساس اور رشتہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اللہ سے معافی مانگو وہ جب کسی بندے پر نظر کرم ڈالتا ہے تو اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے دل میں ایسا سوز اور گداز بھر دیتا ہے کہ پھر اس بندے کو صرف اس کے ذکر میں سکون ملتا ہے مولوی صاحب نے گلہ صاف کرتے ہوئے کہا اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو اس کے اندیشے کسی طور کم نہ ہو رہے تھے یہ جو فکر ہے نا یہی معرفت کی پہلی سیڑھی ہے بیٹے اللہ جب کسی انسان کو سیدھے رستے پر چلانا چاہتا ہے اسے ہدایت دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں اپنی فکر ڈال دیتا ہے شام کافی گہری ہو گئی تھی وہ یہ بھی اکثر فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کا بیٹا گھر ہے انیزہ کا یعنی میری بیوی کا کیا ہوگا جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور اللہ سے معافی کی طلبگار تھی تو یقیناً اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا کیونکہ وہ رحیم بھی اور کریم بھی ہے مگر وہ آخری سانس تک بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس بات سے اسے کافی تسلی ہوئی تھی دل پر پڑا ہوا ایک بڑا بوجھ اترا تھا یہ ساتھ میرا گھر ہے آؤ آپ کو چائے پلواتا ہوں مولوی صاحب اٹھتے ہوئے بولے تو موسیٰ بھی احتراماً کھڑا ہو گیا نہیں مولوی صاحب میرا بیٹا گھر پر ہے پریشان ہو رہا ہوگا میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا اس نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھائے اچھا ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے چلو کسی دن ہمارے پوتے کو لے کر ہم سے ملنے کے لیے آنا وہ مولوی باکر کے ساتھ چلتا وہ مسجد سے باہر نکلا ان کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھا کتنے اچھے ہیں مولوی صاحب وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سوچ رہا تھا لوگ بلا وجہ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہی تو لوگ ہیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اچھے برے میں تمیز کرنا سکھاتے ہیں کتنے اچھے ہیں مولوی باکر سچے کھرے سادہ اور پر خلوص ان سے مل کر دل کو لاحق بیچینی کچھ حد تک کم ہو گئی تھی اتنے دنوں کا غبار کافی کم ہو گیا تھا وہ جب گھر آیا تو مسجد رو رہا تھا اس کی پریشانی اس وقت بہت بڑھ جاتی تھی جب مسجد رات رات بھر روتا اور جاگتا رہتا تھا انیزہ میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا وہ مسجد کو کندے سے لگا کر اپنے کمرے میں ٹیہل رہا تھا تم بھی تو مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی نا اسی لئے تو میرے نکاح کا فیصلہ کرتے ہی تم اس دنیا کو چھوڑ گئی کیونکہ تم یہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی فروہ وہ میگزین دیکھ رہی تھی جبکہ امی کچھ کمیزوں کی ترپائیاں کر رہی تھی اس نے میگزین سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا تھا جی یہ دیکھیں امی کتنا خوبصورت ڈریس ہے اس نے میگزین ان کے سامنے کیا تو انہوں نے سرسری نظر اس ڈریس پر ڈال کر محبت سے بیٹی کو دیکھا میں جانتی ہوں میری گڑیا میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکی جب تمہارے باپ نے ہمیں چھوڑا تو بیٹا میرے پاس نہ ہنر تھا نہ زیادہ تعلیم اور نہ ہی چھت انہوں نے تمہیدی انداز اختیار کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا میرے بھائی میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے مگر میں یہ نہیں کر سکتی تھی بڑے بھائیا سعودی عرب رہتے ہیں وہ مجھے ساتھ چلنے کو کہتے تھے میں نے انکار کر دیا چھوٹے بھائی نے مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہا تو میں نے یہ آفر بھی قبول نہیں کی پتا ہے کیوں انہوں نے بات کی اقتطام پر سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھا میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائیوں کے بچوں کی وجہ سے تم کسی قسم کے کامپلیکس کا شکار ہو یا تم کبھی یہ محسوس کرو کہ تمہارے سر پر باپ نہیں ہے امی نے اسے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں کی تھی اسے سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ وہ یوں اچانک یہ باتیں اسے کیوں بتا رہی ہیں تمہیں اگر اپنی ننحال میں رہتی تو شاید بہت اچھا کھاتی پیتی کپڑا جوتا قیمتی پہنتی مگر تمہاری عزت نفس نچانے کتنی بار ہر روز مجروح ہوتی تمہاری ممانیاں تانے دیتی تمہارے کزنز احسان چتاتے تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا نا وہ ایک بار پھر اس سے سوال کر رہی تھی اس نے میگزین بند کر دیا اور ان کے پاس آ بیٹھی اور بازوں ان کے گلے میں ہمائل کرتے ہوئے سر ان کے کندے پر رکھ دیا آئی ام سوری اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو امی اس کا یہ پیار بھرا انداز انہیں بہت بھایا اپنا ہاتھ انہوں نے اس کے سر پر پھیرا مجھے تو تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی مگر میں تم سے ایک بات کرنے جا رہی ہوں وعدہ کرو تو مجھ سے خفا نہیں ہوگی ان کے پر دجسوس اور مہتات انداز نے فروا کو الجھا دیا تھا ایسی کونسی بات ہے جو کہنے کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی وہ علچ کر رہ گئی جبکہ سائجدہ بیگم اس سے بات کرنے کے لیے حمد جمع کر رہی تھی فروا میں چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس بھی سب کچھ ہو ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں تم بھی گاڑیوں میں گھومو تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے کیا مطلب امی وہ چونک گئی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں ان کی بات سے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اس کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی بات کریں گی چند ثانی وہ حیرانی سے انہیں دیکھے گئی مجھے آگے پڑھنا ہے امی اس سوال پر عیسیٰ احمد کا دلکش اور مہربان سرابا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا وہ جھٹ سے بولی تھی تو پڑھنے سے کس نے روکا ہے پڑھائی بھی کر لینا انہوں نے فوراں جواب دیا امی ایسے پڑھائی نہیں ہوتی اسے رونا آنے لگا فروہ تمہارے مامو پاکستان آ رہے ہیں میں چاہتی ہوں ان کی موجود کی میں ہی ان کے سامنے تمہیں رخصت کر دوں میں بوجھ لگنے لگی ہوں آپ کو اس کی پلکوں پر موتی جھل ملانے لگے تھے میں جاب کر لوں گی کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گی آپ کو مگر پلیز تم سے کس نے کہا تم بوجھ ہو تم تو میری زندگی کا مرکز ہو میرے زندہ ہونے کی وجہ ہو مگر فروہ مجھے سکون تب ہی آئے گا جب تم اپنے شہر کے ساتھ خوش ہوگی اس نے مزید کوئی بات نہ کی اور وہاں سے اٹھ گئی اسے جی بھر کر رونا آ رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی امی کو کس طرح سمجھائے سب کے جانے کے بعد اس نے کچن میں آ کر اپنے لئے چائے بنائی اور ٹیرس پر آ گئی شام کے سرمہی آچل پر سیاہ رات اپنے بال بکرانے لگی دھرتی نے بھی خود با خود سیاہ ماتمی لباس پہن لیا گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا ملازم سارے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جا چکے تھے البتہ گیٹ پر جوکی دار موجود تھا کتنی خاموشی ہے گھر میں سرناٹے سے گھبرا کر وہ خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھائی تھی بلکل ایسی ہی خاموشی میرے دل میں بھی ہے ایک محیب سرناٹا اور تنہائی کیوں ہوں میں اتنی اکیلی اللہ اس کا دل بھر آنے لگا چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر جنگ کا تو رکھا تھا مگر وہ اسے وہاں رکھ کر بلکل بھول گئی تھی بلکل ویسے ہی جیسے اس کے بابا اسے اس دنیا میں لاکر بھول گئے تھے اوپر سے یہ عیسی احمد اس نے چیر کی پشت سے بیک لگائی اور آنکھیں موند لی یہ مجھے ڈسٹرب کیے دے رہا ہے اس کا دل پوری طرح اداس تھا اس نے ہمیشہ خود کو گھر میں میس فٹ فیل کیا تھا اور اس کی وجہ ماما کا رویہ تھا اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تھے تو آپ یہاں چھپی بیٹھی ہیں عیسی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی مگر اس کے اندازے نشست میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تو کیا اب عیسی احمد کی گیر موجودگی میں بھی مجھے اس کی آواز سنائی دے گی وہ اسے اپنا الوجن سمجھی تھی اسی طرح آنکھیں موندے بیٹھی رہی سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے چائے کا کپڑا تھنڈا ہو جائے تو سمجھ لیں کوئی گڑ بڑ ہے کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے اب کی بار آواز بہت قریب تھی اس نے جھڑ سے آنکھیں کھول دیں آپ لوگ اتنی جلدی واپس آگئے اس کی آواز میں آسوں کی نمی تھی عیسی نے ٹیرس کی لائٹ سان کی کیا آپ رو رہی تھی وہ اس کے سامنے آ بیٹھا روبہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا فوری طور پر اسے کوئی بہانہ سوجا ہی نہیں جو لوگ بہادر نہیں ہوتے مگر ہر ایک کے سامنے خود کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی تنہا بیٹھ کر روتے ہیں عیسی نے اس کی بھیگی پلکوں اور سرخ ناک کو بگوڑ دیکھتے ہوئے کہا تو آپ چاہتے ہیں میں سب کے سامنے راؤں چلاؤں محبت کی بھیگ مانگو اسے عیسی کی باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی مگر اس کا دل اس چیز کی بارہا گواہی دے چکا تھا کہ وہ اسے مخلص ہے اس کی فکر اور پرواہ کرتا ہے اس طرح جیسے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جب بھی سوچنے لگتی تو ڈر چاہتی نہیں ہرکیز نہیں عیسی نے سر ہلایا آپ میری بات نہیں سمجھ پائیں بھیگ مانگنا تو مجھے کسی صورت پسند نہیں بھیگ مانگنے والے بڑے کمزور اور کم ہمت ہوتے ہیں اور مجھے کم ہمت لوگ اچھے نہیں لگتے اس نے فوراں اس کی بات کی نفی کی تھی میرا ماننا ہے جس جگہ آپ کو آپ کا حق سیدھے طریقے سے نہ ملے وہاں آگے بڑھ کر چھین لو عروبہ غزنفر چند ثانی ان الفاظ پر غور کرتی رہی جسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ کیا واقعی اس نے وہی کہا جو وہ سن رہی ہے مجھے چھیننا نہیں آتا نہ ہی چھیننا پسند ہے تھنڈی ہوا چل رہی تھی جو موسم کو ہلکا سا تھنڈا اور خوشگوار بنا رہی تھی کچھ دیر کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی تھی دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے تھے کس بات کا ڈر رہتا ہے آپ کو کس چیز سے خوف زدہ ہیں مجھے ایک اچھا دوست سمجھ کر مجھ سے شیئر کر لیں اس نے افراق دلانا پیش کش کی تھی چند ثانیاں وہ اس کی سمد دیکھتی رہی پھر نا جانے آسمان کی وصتوں میں کیا تلاش کرنے لگی اپنی قسمت سے خوف زدہ ہوں میں مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ایسے میں مجھے بابا کی سپورٹ چاہیے ہو مگر وہ میرا ساتھ نہ دے کر میرا مان توڑ دیں پتہ نہیں وہ کس چیز کا خوف ہے جو انہیں میرے پاس آنے میری طرف دیکھنے سے بھی روکتا ہے مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ خوف زدہ تو وہ بھی ہیں ہم دونوں ہی اپنے اپنے خوف کے مدار میں تنہا چکر لگا رہے ہیں وہ دفتاً بات بدل کر بولی ماما وغیرہ کہاں ہیں وہ ہوتل میں ایسا نے مختصر جواب دیا کیا مطلب وہ ایک دم کھڑی ہوئی جیسے اسے ایسا کی بات پر یقین نہ آیا ہو آج کا رینر آپ کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لئے تھا جو میری وجہ سے آپ کو ہوئی ساتھ میں آپ کی ماما کا غصہ آپ پر سے کم کرنے کے لئے لیکن جب انہوں نے آپ کو ساتھ لے جانے کے لئے روکا تو میں نے اسی وقت ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈینر نہیں کروں گا پیاری سمپل اس نے شانے اچھکائے مگر اروبہ کی جان پر بن گئی اچھا نہیں کیا آپ نے ایسے تو ماما اور زیادہ خفا ہوں گی اسے متوقع صورتحل کا تصور کرتے ہی پسینے آنے لگے تھے عیسیٰ کے سکون میں ذرا برابر فرق نہ آیا دراصل میں ان لوگوں کو یہ بتا کر آیا ہوں کہ میرے آفیس سے کال ہے آفیس سے کال اس وقت اس نے سر پیٹ لیا آپ بے فکر رہے ہیں آپ نے تو مجھے نہیں بلایا یہاں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں ہلکی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہو گئی تھی موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے دل میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی موسم ٹھہرا ہوا تھا بے چینی بے قراری اور تنہائی کا موسم اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عیسیٰ سے کیا کہے چلے میں آپ کو کافی بنا کر پلاتا ہوں وہ کچن میں چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہ بھی نیچے آ گئی تھی بارش نے اب زور پکڑ لیا تھا اسے خوف آ رہا تھا ماما کی متوقع ناراضگی اسے ہولائے دے رہی تھی لی جی مادام کافی حاضر ہے وہ لاؤنج کی ونڈو سے بارش کے قطروں کو دیکھنے میں محب تھی جب عیسیٰ کی آواز پر چونکی خاموشی سے پلٹ کر کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اس کے پہلوں میں کھڑا وہ بھی بارش کی مستانی بوندوں کو دیکھ رہا تھا آپ کو بارش پسند ہے اس کے سوال پر اس نے ایک نظر اس پر ڈالے اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جی وہ ہولے سے بولی سیریوسلی مجھے اس سے پہلے بارش کبھی اتنی اچھی نہیں لگی کافی کیسی بنی ہے اچھی ہے عروبہ پرسو رات دو بجے کی فلائٹ سے ماما پاکستان آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ اس سے واضح الفاظ میں بات کرنا چاہتا تھا اور یہ موقع اسے مناسب لگا تھا کھل کر اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بارش تیز ہو رہی ہے ماما لوگوں کو کال کر کے پتا کریں بابا بھی ابھی تک گھر نہیں آئے اس نے عیسیٰ کے سوال کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے کہا انکل کو بھی میں نے ہوتل آنے کے لیے کہہ دیا تھا اب آپ میری بات دھیان سے سنیں میں ماما سے آپ کی متعلق ایسا ممکن نہیں ہے عیسیٰ اس نے عیسیٰ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ دنگ رہ گیا کیوں ممکن نہیں ہے وہ بے قرار ہوا میں ایسا نہیں چاہتی اس نے لہجے کو مضبوط بنا کر کہا کسی کے سچے خالص اور پاکیزہ جذبات کو ٹھکرا دینا آپ کے لیے کوئی مانی ہی نہیں رکھتا وہ بے چین ہو اٹھا تھا اسے عروبہ سے ایسے ردعمل کی توقع نہیں تھی سچے اور خالص جذبے تو کسی اور کے بھی آپ کے لیے ہیں اگر آپ نویلہ کی بات کر رہی ہیں تو میں مر کر بھی آنٹی کی بیٹیوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا اس نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کیا تھا تو پھر میری دوست فروہ سے شادی کر لیں وہ بہت اچھی لڑکی ہے عیسیٰ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا مجھے آپ کی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے وہ برا مان گیا ایسا عروبہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے خفا کریں مگر اس وقت ذرا سی نرمی دکھانا بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا سو خاموش رہی ویسے آپ کتنی ظالم اور ان رومنٹک ہیں اس نے متاسف نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اتنے خوشگوار موسم میں آپ کے لیے بہت محبت سے کافی بنائی اتنے اچھے موڈ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہو اور آپ مجھے کبھی کسی اور کبھی کسی اور سے شادی کے مشورے دے رہی ہیں آپ ایسی کیوں ہیں اس کے روئیے نے آج تو اسے بہت زیادہ حیران کیا تھا تھی تو وہ ایک لڑکی ہی نا عیسیٰ کا خیال تھا کہ اس کے پرپوز کرنے پر وہ خوش ہوگی مگر ایسا کچھ نہ ہوا ہمیشہ کی طرح اس نے اسے حیران ہی کیا تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھڑکی کے اس پر برستی بارش کو بغور دیکھنے لگی ایسی ہی بارش اس کے اندر بھی ہو رہی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماما نہیں مانیں گی تو میری ماما سب چیزوں کو ہینڈل کر لیں گی مجھے صرف آپ کی رضا مندی چاہیے اس کے نرم الفاظ عروبہ کے دل میں اتر رہے تھے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کمزور پڑ رہی ہے وہ عیسی احمد کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں آپ کی کردار اور طبیعت کی نرمی نے مجھے آپ سے سختی کرنے سے روکا ہے عیسی احمد ورنہ میں اپنے کزن سے ہمیشہ دور رہی ہوں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے فرینک ہو آپ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اس ناتے سے آپ میرے لئے قابل احترام ہیں اس سے زیادہ میرے دل میں آپ کے لئے کچھ بھی نہیں وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورا اعتماد لہجے میں بولی تھی عیسی دم سادے کھڑا تھا اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے عربہ کے الفاظ جھوٹ لگ رہے تھے مگر اس کا سچا لہجہ پورا اعتماد آنکھیں وہ اسے دیکھے گیا مجھے محبت پر یقین نہیں ہے کسی بھی رشتے میں ہم انسان صرف ضرورتوں سے بندے ہوئے ہیں ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں خودگرزیاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کرتی ہیں اس سے زیادہ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا ہمارا آپس میں وہ اب کھڑی کھڑکی کے پار دیکھنے لگی جہاں بھارش اب بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ کس چیز نے آپ کو محبت سے بدکمان کیا ہے مگر محبت پر آپ کا یقین میں آپ کو لوٹاؤں گا وہ پور یقین لہجے میں بولا تھا میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی کہ میرے بابا ماما یا کسی اور کے سامنے شرمندہ ہوں آپ جانتے ہیں ماما کو آپ کا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے اس لئے آپ محتاط رہا کریں وہ اسے ہدایت کرتے ہوئے بولی جس طرح میں آپ کو خود سے محبت کرنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح آپ بھی مجھے خود سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتی نہ کسی کے کہنے سے محبت ہوتی ہے اور نہ منع کرنے سے رکتی ہے آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی میری ماما یہاں آ کر گزنفر انکل سے اپنی طرف سے آپ کے لئے بات کریں گی اور اس سے آپ مجھے نہیں روکیں گی کہیں نہ کہیں تو آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر مجھ میں کیا خرابی ہے وہ اسے ہر طرح منانے کی کوشش کر رہا تھا خرابی آپ میں نہیں میری قسمت میں ہے وہ سوچ کر رہ گئی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سو بے فکر رہے ہیں آپ کی عزت پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی کوئی بھی پریشانی آئے تو خود کو تنہا مت سمجھنا وہ اس کے گمپیر لہجے میں کھو گئی اس کے دل فریب کلون کی مہک اس کے اطراف ایک حسار باندھنے لگی وہ کتنا مکمل تھا ہر لحاظ سے ایک ایسا مرد جس کی ہمراہی پر کوئی بھی لڑکی فخر کر سکتی تھی آپ جانتی ہیں کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو میں چھپ نہیں رہ سکتا اور اس کی یہی بات تو اسے سب سے منفرید بناتی تھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی نائنصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا میں آج اس بارش اس موسم اور ان ہواوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لئے آپ کا ہوں کبھی مجھ پر یا میری محبت پر اعتماد کم ہونے لگے تو یہ موسم آپ کے پاس گواہ بن کر آئے گا میری محبت کا ہوایں آپ کے کانوں میں سرگوشیاں کریں گی مجھ سے محبت چاہے نہ کرو مگر مجھ پر اعتبار کر لو گویا اسے بھیک مانگ رہا تھا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی مجھے رنگ خوشبو ہوا بادل بارش محبت فیسینیٹ نہیں کرتی مجھے خاموشیاں تنہائیاں اور ویرانیاں پسند ہیں کیونکہ بچپن سے یہی میری سہیلیاں میری ہمدرد اور ہمراز ہیں وہ جانے لگی تو عیسیٰ اس کے راستے میں آ گیا میں ان سب چیزوں سے آپ کی ناراضگی ختم کرواؤں گا میں آپ کو محبت سے محبت کرنا سکھاؤں گا میرا وعدہ ہے آپ سے چند ثانیاں اسے دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں اعتبار کے دیئے جلنے لگے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی موسیٰ اب اکثر انیزہ کی قبر پر جاتا تو واپسی میں مولوی باکر سے ضرور ملتا وہ اس کے محسن تھے مولوی صاحب اسے اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھا کر قرآن پاک پڑھاتے آج موسم کے تیور دیکھ کر وہ جلدی اٹھ گیا تھا مصب اب ماں کو پکارتا تھا اور وہ لمحہ موسیٰ کے لئے انتہائی عذیت ناک ہوتا تھا اور ایسا تو ہونا تھا سارا دن وہ سمیرہ کے ساتھ بہل جاتا مگر رات کو بہت زید کرتا تھا گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے وہ اندر کی طرف بڑھا اسے حیرت ہوئی اندر سے بے ہنگم میوزک کی آواز آ رہی تھی سمیرہ نے پہلے تو کبھی اس طرح میوزک نہیں لگایا تھا ایک تو تو نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے ادھر بیٹھ مر سمیرہ کی غصے سے بھرپور دہار بلند ہوئی تو موسیٰ تیزی سے اندر کی جانے بڑھا اور سامنے جو منظر تھا اس نے پہلے اسے ہولایا اور پھر اس کو کھولا کر رکھ دیا سمیرہ کی حقیقت پہلی بار اس پر کھولی تھی سمیرہ کی ہاتھوں سے فروٹ باسکٹ گیر گئی موسیٰ کو سامنے دیکھ کر سمیرہ وہ زور سے دہارہ اور آگے بڑھ کر مصب کو فرش سے اٹھایا اس کے موں سے خون نکل رہا تھا اس کا اکلوتا پہلا دانت ٹوٹ چکا تھا تو یہ ہے تمہاری اصلیت تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں آیا چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے وہ مصب کو لے کر باہر کی جانی بڑھا کچھ دیر بعد فروہ مصب کو اٹھائے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اس کے سینے سے لگا وہ خوب زور و شور سے رو رہا تھا مصب بیٹا چپ وہ اسے پیار سے تھپ تھپا رہی تھی موسیٰ خاموش بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کتنی جلدی تم ہمیں چھوڑ گئی انیزہ اس نے کنکیوں سے ساتھ بیٹھی فروہ کو دیکھ کر سوچا کتنی اچھی اور بڑی گاڑی ہے موسیٰ کے پاس فروہ سوچے بینا نہ رہ سکی مگر جب ہم سفر من پسند اور من چاہا نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا کسی بس میں اگلے ہی پل اس کے ذہن میں اوبرا امی ناجانے کس سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں میں واپس جا کر اروبہ سے بات کرتی ہوں گاڑی کلینک کے سامنے رکی تھی وہ مصب کو اٹھا کر موسیٰ کی ہمراہی میں اندر بڑ گئی داتھ ٹوٹا ہے انجیکشن لگانا کیا ضروری ہے مصب کو انجیکشن لگنے لگا تو وہ آنکھوں میں آسو بھرتے ہوئے موسیٰ سے مخاطب ہوئی ڈاکٹر نے کہا ہے ضروری ہے اس نے فروہ کو سمجھانا چاہا نہیں میں انجیکشن نہیں لگوانے دوں گی اس نے مصب کو اٹھایا اور باہر کی جانب جلدی بہت چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ فروہ کے سر سے اٹھ گیا تھا اسے تو ان کی شکل تک یاد نہ تھی وہ جانتی تھی ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بھی نہ ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پور نہیں ہو سکتا یہ ایسے راستے ہیں جن کی ریپلیسمنٹ ممکن نہیں اسی لئے اسے مصب پر بہت ترس آتا تھا وہ سمجھتی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح بدقسمت ہے انجیکشن لگ جاتا تو اچھا تھا کمبل میں لپٹے مصب کو گود میں لیا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی موسیٰ کی بات پر لمحہ بھر کو اس نے اس کی طرف دیکھا تھا یہ ابھی بہت چھوٹا ہے اسے بہت درد ہوتا اس نے کچھ خفا ہوتے ہوئے کہا فروہ مصب کے لئے اچھی ماں ثابت ہوگی اسے انیزہ کے آخری جملے یاد آئے تھے نہیں اس نے گردن گھما کر فروہ کو دیکھا تھا ایسا کیسے ممکن ہے اس نے فل فور اس سوچ کو ذہن سے جھٹکا کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا انیزہ دیکھ لیا زد کا نتیجہ کہا تھا نہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کے لئے آیا رکھنے کی وہ گھر آئے تو ساجدہ آنٹی نے خفا ہوتے ہوئے موسیٰ سے کہا ہم اس سے اچھا خیال رکھ لیتے بچے کا وہ مصب کو پیار کرتے ہوئے بولیں آئی نو آنٹی اس میں کوئی شک نہیں مگر ہر وقت بھی تو آپ کو زہمت دینا مناسب نہیں لگتا نہ اس نے کچھ شرم سار ہوتے ہوئے جواب دیا تھا فروہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے زندگی نے پلیٹ میں سجا کر خوشیاں تو مجھے کبھی نہیں دی اور یہ تو پھر محبت کا معاملہ ہے جس میں بڑے بڑے شہنشاہوں کو مات ہو جایا کرتی ہے وہ بیچینی سے ادھر ادھر تہلنے لگی تھی بارش تھم چکی تھی اور اب لان میں لگے درختوں کی شاخوں سے پانی گر رہا تھا مجھے عروبہ سے بات کرنی ہوگی وہ اس کا نمبر ڈائل کرتی ہوئی پچھلی سائٹ پر چلی گئی تھی عروبہ نے جلد ہی کال رسیب کر لی تھی تم تو مجھے بھول ہی گئی کال رسیب ہوتے ہی اس نے شکوا کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے فروہ وہ محبت سے بولی عروبہ تم نے عیسیٰ سے بات کی میرے لیے اس نے بغیر کسی تمہید اور انتظار کہ سیدھے الفاظ میں دل کی بات کہہ دی ہاں میں نے کی تھی وہ ذرا سا ہچ کی چاہی تو کیا کہتا ہے وہ وہ بے سبری سے بولی اس نے کہا مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے وہ فروہ کو مزید اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی وہ اس کی بہت عزیز دوست تھی مگر تم فکر مت کرو اس کی ماما پاکستان آ رہی ہے میں ان سے تمہارے لیے بات کروں گی انہیں تم سے ملوا دوں گی وہ جانتی تھی کہ وہ فروہ کو جھوٹی تسلیہ دے رہی ہے مگر اس کا دل توڑنا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا اروبہ مجھے زندگی نے کچھ بھی میری مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں دیا میں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے مگر میں محبت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گی اگر عیسیٰ میرا نہ ہوا تو کسی اور کا بھی نہیں ہو سکے گا اس کی بات اور انداز نے اروبہ کو دہلا دیا تھا فون بند کر کے فروہ اندر آ گئی تھی آپ ایک مرتبہ فروہ سے پوچھتا لیں میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو وہ اس بات کو سن کر ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی میرا اور اس کا ایج ڈیفرینس بھی کافی زیادہ ہے اور میں ایک بچے کا باپ یقیناً اس کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا موسیٰ کے الفاظ تھے یا سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا اس نے درست دیدہ نگاہوں سے کمرے کے آدھ کھلے دروازے کو دیکھا تھا امی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا عیسیٰ اس کے دل نے دعائی دی وہ میری بیٹی ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں پھر وہ مذہب سے اتنا پیار کرتی ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اسے تسلی دی تھی فروہ کا جی چاہا وہ تمام عدب اور لحاظ کو بالائے تاک رکھ کر اندر جائے اور انکار کر دے مگر اس کی دربی و ترمی کا مان یقین بھرا لہجہ اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا میں کہاں جا رہی ہوں کدھر ہے میری منزل کہاں ہے میرا ٹھکانہ اور کون ہے میرا اپنا جو اس مشکل اور تکلیف کے وقت میں میرا ساتھ دے مجھے یہ احساس دلائے کہ میں تنہا نہیں ہوں وہ میرے ساتھ ہے کیا اللہ دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے مگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے مجھ سے محبت ہو اٹ لیسٹ جسے میری پرواہ ہو کوئی بھی نہیں ہے میں کل بھی تنہا تھی میں آج بھی تنہا ہوں اور میں ہمیشہ تنہا رہوں گی خود سے سوال کرتی وہ سامنے دیکھے گئی اسے جواب دینے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا اس پل اس پر ادراک ہوا تھا کہ پیچھے جو کچھ وہ چھوڑ کر آئی تھی وہ سب کچھ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں جسے ہمیشہ اپنا سمجھا اس نے بھی باقی سب کی طرح اسے دھتکار دیا تو یہ تیہ ہوا کہ اسے ہمیشہ زمانے کی ٹھوکروں کی ضد پر ہی رہنا تھا وہ شروع سے خود کو دھوکہ دیتی آ رہی تھی بے نشان راستوں پر چلتے ہوئے وہ منزل کی تلاش میں سرگردان تھی سامنے اسے ایک پی سیو نظر آیا محتاط نظروں سے دونوں جانب دیکھتے ہوئے وہ سڑک پار کر گئی اور دوسری جانب آ گئی میرا بیٹا ابھی میرے پاس پہنچ جائے گا وہ میرے وجود کو سمیٹ لے گا میں اسے یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا اسے باپ کی اصلیت جان کر دکھ ہوگا بیٹے کا خیال آتے ہی اسے اپنے اندر دہکتے علاؤ کچھ کم ہوتے محسوس ہوئے تھے گویا سہرہ میں سرابوں کے پیچھے بھٹکتے بھٹکتے اچانک رحمتِ خداوندی نے اسے نوید سنا دی تھی فون کا رسیور ہاتھ میں تھامتے وہ کال رسیور ہونے کی منتظر تھی ہیلو بیٹا میں تمہاری ماما بات کر رہی ہوں آسموں کا گولہ سا حلق میں فس کر اسے بات کرنے سے روک رہا تھا بیٹے کی آواز سنتے ہی اس کے سب درد پھر سے جاگ اٹھے دے اندر ایک حشر بپا ہو گیا تھا زندگی بھر کی تلخیادوں نے اس کے اندر کو حرام مچانا شروع کر دیا تھا اسے بات کرنا دو بھر ہو گیا جی ماما کہیں کیسے فون کیا نہائیت سپارٹ لہجے میں سرسری انداز میں پوچھا گیا تو اس کے حوصلے ٹوٹنے لگے اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ یہاں سے بھی ہارنے والی ہے اس طرح سے بھی خالی ہاتھ لوٹنے والی ہے تب ہی کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے بغیر وہ گویا ہوئی بیٹا تم ابھی اسی وقت میرے پاس آ جاؤ اس کی بات سن کر وہ گویا بپھر گیا تمام عدب اور لحاظ بالائے تاک رکھتے ہوئے وہ مخاطب تھا آپ ہوش میں تو ہیں ماں اس وقت میں کیسے آ سکتا ہوں یقیناً آپ نے ڈیڈ سے جھگڑا کیا ہوگا ماں کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو آپ کے انہی روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں اپنی وکیشنز بھی ہاسٹل میں سپینٹ کر لیتا ہوں اس وقت یہاں یونیورسٹی میں نیوئیئر کا فنکشن ہو رہا ہے کچھ دن تک آوں گا آپ کے پاس اگر ٹائم اور موڈ بنا تو بارش دور پکڑ چکی تھی اور اس کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس خیال نے اسے سہما دیا تھا وقفے وقفے سے بجلی کی گرہ چمک بھی چاری تھی بجلی پھر سے چمکی تھی اور چمک کر قریب کے کسی ایریا میں گری تھی اس نے جلدی سے پیسیو کی گلاس وال سے باہر دیکھا تھا اس کے احساب اس وقت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے دماغ ماوف ہو رہا تھا دھڑکنیں تھم تھم کر چل رہی تھی فون سے ٹون ٹون کی آواز آنے لگی تو اس نے رسیور کان سے ہٹا کر بے یقینی سے اسے دیکھا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے اسے کریڈل پر ڈال دیا اللہ کی زمین بہت بڑی ہے بہت وسیع ہے مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے اس کے ساتھ بھی زندگی نے ہمیشہ سوتیلی ماں والا سلوک کیا تھا زمین پر کہیں اسے پناہ نہ ملی تھی ہمیشہ اسے دھوٹکارا گیا تھا غزنفر رات سونے سے پہلے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے کہو وہ ان کی طرف دیکھے وہ کیا بولے آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں عروبہ کی شادی کر دینی چاہیے اس کی بات سن کر غزنفر احمد نے چونکر سوفیا کے چہرے کی طرف دیکھا ابھی چھوٹی ہے انہوں نے منع کر دیا گریاجویشن کر چکی ہے یہی مناسب عمر ہے شادی کے لیے میں تو چاہتی ہوں عروبہ کی اس سال کر دیتے ہوں اور اگلے سال علیشہ کی وہ اپنا پلان بتانے لگی اتنی جلدی کیا ہے پھر ابھی لڑکا بھی دیکھنا ہے بیٹیوں کی شادی یوں تو نہیں کی جا سکتی نا تو لڑکا دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اچھا تو پھر عیسیٰ احمد کیسا لگتا ہے تمہیں ان کی بات پر سوفیا اندر تک کڑوی ہو گئی تھی یہ شخص قسم کھا چکا ہے کہ زندگی میں کبھی مجھے اور میری بیٹیوں کو کوئی خوشی نہیں دے گا ان کا موٹ بری طرح آف ہوا تھا بہت اچھا ہے مگر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے عروبہ میں بات کی تھی میں نے اس سے وہ جھوٹ بولنے لگی اچھا حالانکہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے سوفیا کو شدید غصہ آ رہا تھا کبھی میرا اور میری بیٹیوں کا خیال نہیں آیا ان ماں بیٹیوں کے دل کی بات کیسے سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا جادو ہے دونوں ماں بیٹی کے پاس وہ سوچ کر رہ گئی مجھے بھی محسوس ہوا تھا مگر عیسیٰ کا انٹرسٹ کسی اور میں ہے وہ دوبارہ بولی ابھی تو نیند آئی ہے لائٹ آف کرو وہ لیٹ گئے نویلہ کی سالگی راتی خاندان بھر اس میں مدعو تھا گھر کے وسیعوں اور رزلان میں انتظامات کیے گئے تھے سوفیا نے غزنفر سے یہ کہہ کر فرانکچن ارینج کروایا تھا کہ اسی تقریب میں وہ لوگ عروبہ کے لیے لڑکا دیکھ لیں گے اسی لئے غزنفر بھی مان گئے تھے ہائے عروبہ کیسی ہو فروا اس کے کمرے میں اس کے پاس آئی تھی میں ٹھیک میری پیاری دوست اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے امی میری شادی کروانا چاہتی ہیں وہ بھی ایک شادی شدہ مرد ایک بچے کے باپ سے ڈیپ سٹک لگاتا عروبہ کا ہاتھ رک گیا تھا کیا کہہ رہی ہو اسے یقین نہیں آیا سچ کہہ رہی ہوں عروبہ میں عیسیٰ احمد کے سی وقت کسی سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی عروبہ کے روم کے سامنے سے گزرتے عیسیٰ احمد کے قدم وہیں تھم گئے تھے تم نے بات کی دو پارہ فروہ تم فکر مت کرو آج رات عیسیٰ کی ماما پاکستان آ رہی ہے میں ان سے تمہارے لیے بات کروں گی عیسیٰ کو عروبہ پر شدید حیرت ہوئی تھی اور اس لڑکی نے ہمیشہ اسے حیران ہی تو کیا تھا وہ کیسی اتنی آسانی سے اپنی محبت اپنی دوست کی جھولی میں ڈال رہی تھی وہ سب سمجھ گیا تھا کچھ ہی دیر میں وہ دونوں لان میں نظر آ گئی تھی عیسیٰ کی نظریں بار بار عروبہ کو ڈھونٹی تھی وہ مسلسل اس کے متعلق سوچ رہا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں نویلہ کے سامنے آ جانے سے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا پتہ نہیں وہ وہاں سے اٹھ کر عروبہ اور فروہ کے قریب آ گیا تھا سوفیہ نے بہت نفرت سے اس منظر کو دیکھا تھا ہیلو گرلز اس نے دیکھا تھا اس کے قریب آ جانے سے فروہ کا چہرہ دمکنے لگا تھا میں ابھی آتی ہوں عروبہ کو اندر جاتے سوفیہ نے بغور دیکھا تھا کیسی ہیں عیسیٰ نے سرسری انداز میں اس کا جائزہ لیا وہ کافی پرکشش تھی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں عیسیٰ احمد سے بات کرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا جی چاہا وقت تھم جائے وہ دونوں اسی طرح کھڑے تمام عمر باتیں کرتے رہیں فلحال تو ٹھیک نہیں ہوں آپ کی دوست بہت ظالم ہے میں نے اسے پرپوز کیا ہے اور وہ ہے کہ میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی فروا کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے تھے دل میں ایک ہشر بپا ہو گیا تھا جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تحس نحس کر دے آپ اس کی دوست ہیں اسے کچھ سمجھائیں فروا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جی جی ضرور اسے عروبہ کے جھوٹ اور دھوکے نے ہرٹ کیا تھا وہ پہلے ہی موسیٰ سے شادی والے معاملے پر منٹلی بہت ڈسٹرپ تھی اوپر سے یہ انکشاف کہ عیسیٰ عروبہ سے محبت کرتا ہے اسے ہلا گیا تھا عیسیٰ ذرا عروبہ کو تو بلالاؤ کہیں نظر نہیں آ رہی یہ کٹنے والا ہے سوفیا اس کے پاس آئیں وہ اسپات میں سر ہلا کر چلا گیا فروا رکابت کی آگ میں جل رہی تھی اس کا جی چاہا ہر چیز کو تحس نحس کر دے اور عروبہ کو بھی میں آپ کو اتنا بے وکوف نہیں سمجھتا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر عروبہ کو اچمبا ہوا تھا کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ کے بہت گریٹ ہیں مس عروبہ وہ پہلی بار اس سے غصے میں بات کر رہا تھا ان میں سے کوئی بھی آپ سے مخلص نہیں ہے فروا بھی نہیں مگر شاید آپ کو کبھی انسانوں کی پہچان نہیں ہوگی وہ سخت ناراض تھا اور عروبہ حیران دوسروں کے لئے کیرنگ ہونا اچھی بات ہے مگر انسان کو اتنا سیلف لیس بھی نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی سے محبت کرتے ہیں آپ کو اس محبت کا واسطہ فروا سے سٹاپ اٹ عروبہ اس نے درشتی سے اس کی بات کاٹی تھی آنٹی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں کہ یہ کٹنے والا ہے وہ کہہ کر باہر کی جانی بڑھا دروازے کا ہینڈل کھمایا مگر وہ نہ کھلا دروازہ بند ہو گیا ہے اس نے مڑ کر عروبہ کی طرف دیکھا کیسے وہ تیزی سے اس کے قریب آئی پتہ نہیں عیسیٰ نے بہت کوشش کی مگر اسے نہ نکلنا تھا نہ کھلا شاید لاکھ ہو گیا ہے عروبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا کوئی بھی کسی بھی وقت وہاں آ سکتا تھا آپ کسی کو کال کریں آکر باہر سے دروازہ کھولے عروبہ روحانسی ہو رہی تھی وہ بھی اس کی پریشانی کو بھاپ چکا تھا اوہ میرا موبائل باہر ٹیبل پر رہ گیا ہے آپ اپنے موبائل سے فروا کو کال کریں عیسیٰ کو بھی بہت فکر تھی کہ آنٹی جانتی ہیں کہ وہ اس کے روم میں آیا ہے اور زیادہ دیر واپس نہ آ گیا تو وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گی عیسیٰ اجانک اس کے موہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی تھی لائٹ چلی گئی تھی کمرے میں گھوپندیرہ ہو گیا تھا عیسیٰ بھی پریشان ہو گیا تھا دونوں کے لیے یہ گیر متوقع اور پریشان کن صورتحال تھی عروبہ کو گھوپندیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا دماغ ماوف ہو رہا تھا اس وقت ذہن میں کچھ تھا تو صرف یہ کہ جلدہ جلد کمرے سے باہر نکلا جائے اور کوئی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ کمرے سے نکلتا نہ دیکھے عیسیٰ سیڑھیوں پر کسی قدموں کی آوازیں بہت زور سے ادھوڑے بن کر ان دونوں کے احساب پر لگی تھی عیسیٰ نے گفراہٹ کے عالم میں آگے بڑھ کر سوچ پورٹ پر ہاتھ مارا مگر لائٹس آن نہ ہوئیں اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر اسے کھلوانے کی کوشش کرتے دروازہ باہر سے زور زور سے دھڑھڑایا جانے لگا تھا عروبہ قریب تھا کہ وہ چکرا کر گر پڑتی عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اسے بازوں میں سمیٹ لیا تھا باہر سے آتی آوازوں میں ماما کی آواز سب سے زیادہ واضح تھی دروازہ کھولو عروبہ عروبہ کا دل بند ہونے لگا تھا اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا اس لمحے اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ مر جائے مگر کچھ خواہشیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی دروازہ مسلسل بچ رہا تھا اور دروازہ کی اس پار عروبہ گزنفر کی بدقسمتی کسی بچ شکل ٹریکولا کی طرح دانت نکالے کھڑی تھی باہر سے ایک تواتر سے لگنے والے دھکوں ٹانگوں کی ضربوں سے دروازے کا لاکھ ٹوٹ گیا تھا دروازہ کھلتے ہی جو منظر گزنفر اور صوفیہ نے دیکھا اس میں عروبہ عیسیٰ کی بازوں میں تھی صوفیہ نے آگے بڑھ کر سویچ پورڈ پر ہاتھ مارا ایک ساتھ تمام لائٹس آن ہو گئیں بے شرم بے غیرت صوفیہ آگے بڑھیں اور عروبہ کو دبوچ لیا عیسیٰ احمد کو ان سے اس حد تک برے رویے کی امید نہ دی عروبہ کی حالت تو ایسی تھی کہ کٹو تو بدن میں لہو نہیں اس کا دل خوشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا دیکھ لیا آپ نے اس کے کرتوت میں کہتی تھی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں آپ نے میری ایک نہیں مانی وہ گویا سور پھونک رہی تھی عروبہ آنکھیں پھاڑے حیرت کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی ان سے ہوتی اس کی نظریں بابا پر رک گئی تھی اسے یقین تھا آج وہ ضرور بولیں گے وہ امید اور آز پھری نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی عیسی آگے بڑھا تمام مہمان وہاں اکٹھے ہو چکے تھے خان دان بھر کے لوگ انگلیاں داتوں میں دبائے عروبہ اور عیسی کو ایک ہی کمرے سے نکلتے دیکھ چکے تھے مجھے آپ نہیں شٹ اپ بکواس بند کرو اپنی وہ زور سے دہاری تھی عیسی احمد شاکٹ رہ گیا اس کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے کچھ سمجھنا آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے غزنفر علی پتھر کا بت بنے کھڑے وہ منظر دیکھ رہے تھے انہیں اپنی بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا شک و شباہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی عروبہ کو اس پل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماما اس کے گلے پر الٹی چھوری رکھ کر چلا رہی ہیں گلہ ہے کہ کٹنے کا نام ہی نہیں لیتا عزت ہے کہ تھمتی ہی نہیں اس لمحے اس کے اندر شدید خواہش پیدار ہوئی کہ کاش وہ کسی تیز دھار خنجر کو اس کے گلے پر رکھ کر سیکنڈز میں اس کا کام تمام کر دیں انکل جو کچھ آپ نے دیکھا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے مجھے یہاں ہٹ جاؤ یہاں سے عیسیٰ میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کی اکلوتی اولاد ماری جائے میرے شوہر کے ہاتھوں سوفیہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک سائٹ پر دھکیل دیا عروبہ فتیزی سے اس کے قریب آیا ریلیکس کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا اس کے پتھر ہوتے وجود ویران ویشت زیادہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو لفظ اس کی ہنٹوں پر مچل کر رہ گئے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ کہہ دیں کہ الفاظ اس کے موں میں ہی تھے کہ نیچے سے ملازم نے اسے اس کا موبائل آ کر دیا جس پر مسلسل کال آ رہی تھی یہ صلح دیا تم نے اپنے باپ کی محبتوں کا سوفیہ آگے پڑی اور زرناٹے دار تھپڑا عروبہ کے موں پر مارا وہ سیدھی باپ کے قدموں میں جا گری وہ خاندان بھر کے لوگوں کے سامنے تماشا بن گئی تھی اتنے بے شمار لوگوں میں کوئی ایک بھی نہ تھا جو آگے بڑھ کر سوفیہ کو اس ظلم سے روک دا عروبہ کے سر سے اترنے والے دپٹے کو اٹھا کر دوبارہ اس کے ننگے سر پر رکھتا پر بات کر دیا تم دونوں ماں بیٹی نے اس خاندان کو غزنفر کو اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس نے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھ غزنفر علی کے پاؤں پر رکھ دیئے تھے سوفیہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جیسی ماں ویسی بیٹی وہ درندوں کی طرح اسے مار رہی تھی عیسیٰ احمد نے ماں فوت دماغ کے ساتھ مار کھاتی عروبہ کو دیکھا موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا عروبہ وہ آگے بڑھا اور اسے ان سے چھڑوانے لگا مگر ان پر شاید کوئی خون سوار تھا وہ تو اسے مار دینے کے درپے تھی چھوڑیں اسے جو کہنا ہے مجھے کہیں وہ چل آیا تو یہ تھی تمہاری اصلیت عروبہ بہت دیر سے خاموش تماشائی بنی کھڑی فروا آگے بڑھی تھی دکھ سے اس کا دل بھر گیا تھا اسے عروبہ سے اس دھوکے بازی کی توقع نہ تھی عیسیٰ نے نفرت اور حکارت سے فروا کی طرف دیکھا تھا تم دونوں کے درمیان تو شروع سے یہ سب چل رہا تھا بس میں ہی بے وقوف تھی سمجھ نہیں سکی مگر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا مجھ سے جھوٹ کیوں بولا بتاؤ وہ آگے بڑھی اور عروبہ کو شانوں سے تھام کر کھڑا کر لیا صوفیہ نے فاتحانہ نظروں سے غزنفر کی طرف دیکھا تھا عروبہ نفی میں سر ہلانے لگی تم تو ایسے مت کہو فروا دب دبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر وہ بہ مشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی اس کا دوبتہ غزنفر احمد کے قدموں میں پڑا تھا تھپڑوں گھونسوں اور مکوں کی وجہ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر ٹوٹ کر سامنے گرا پڑا تھا وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑی تھی وہ لڑکی جس کا ایک پال بھی کبھی کسی کزن نے نہ دیکھا تھا آج اتنے لوگوں کے سامنے ننگے سر کھڑی تھی اس کے بال دائیں بائیں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے تھپڑ کے باعث اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون رس رہا تھا سیڑھیاں چڑھ کر فارقلید حسن اوپر آیا تھا اور سامنے جب منظر اس نے دیکھا وہ اسے دہلانے کو کافی تھا وہ شاکٹ رہ گیا لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ اسے پہچان گیا تھا مہجبی وہ چلتا ہوا این اس کے سامنے آرکا تھا وہ بگور اسے دیکھ رہا تھا اس کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی شان سے کھڑی امارت کسی ناغہانی آفت کسی زلزلے اور توفانیت سلاب سے تباہ ہو جاتی ہے اور اچانک کسی عبرتناک کھنڈر میں بدل جاتی ہے کیا ہوا ہے تمہیں سوفیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا لینگ زنفر صاحب ایک اور عاشق نکل آیا آپ کی بیٹی کا وہ تنز کرتے ہوئے بولی بابا میں اس کے گلے میں آسوں کا گولہ پھنس گیا تھا میں نہیں چانتی انہیں نہ ہی عیسیٰ میرے کہنے پر فارقلیت حسین نے دپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا چھوٹ مت بولو عروبہ عیسیٰ اور تمہارا آفیر شروع دن سے تھا گزنفر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے سوفیہ ان کے پیچھے گئی تھی رفتہ رفتہ سب وہاں سے چلے گئے تھے شازیب نے فارقلیت کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا گزنفر اس کے دپٹے کو روندتے ہوئے چلے گئے میں تم سے نفرت کرتی ہوں شدید نفرت دوبارہ تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی فروہ تیش کی عالم میں سیڑھیوں کی جانے پڑھی تھی کئی ثانی وہ وہیں کھڑی رہی تھی اپنی بیبسی اور اکیلے پن پر اسے ٹوٹ کر رونا آیا تھا عیسیٰ احمد تم بھاگ گئے مجھے مسیبت میں گھرا چھوڑ کر فرار ہو گئے وہ کارپٹ پر بل کھا کر گری تھی سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا اسے مجرم سمجھ رہے ہیں انہوں نے آج بھی اس کے لئے ایک لفظ نہیں بولا تھا زندگی کے کسی بھی مقام پر کبھی بھی انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ ہمیشہ بہت محتاط رہتی تھی اسے یہی ڈر اور دھچکہ رہتا تھا کہ اگر کبھی اس سے کچھ غلط ہو گیا تو نہ جانے بابا کیسے ریاکٹ کریں وہ نے کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی اس نے ہمیشہ ان کی عزت اور خوشی کا خیال رکھا تھا مگر آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا اس نے بھی تصور نہیں کیا تھا دکھ سے وہ نہیں ڈھال تھی آنسوں آنکھوں میں جم گئے تھے درد کی شدت جب حد سے بڑی تو اس کے موں سے چیخ نکلی اس کا دل پھٹنے لگا وہ بے ہوش ہو گئی تھی وہ جو تنکہ تنکہ اڑا گئیں کوئی درد و گم کی ہمائیں تھی میری بندگی میں تھی کیا کمیں میرے واسطے جو خدائیں تھی میری زندگی میں جو دکھ لکھے میرے مولا کیا وہ خدائیں تھی جنہیں آنسوں میں پیرویا تھا وہ میری ادھوری دعائیں تھی نہ میری زمین نہ میرا آسمہ تو اپنے گرم کا دکھا دے نشان موسیٰ بہت پریشان تھا اس کی ہزار خواہش احتیاط اور کوشش کے باوجود مصحب کو فروا کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ اب اس کے بغیر سوتا ہی نہ تھا علی نے بہت مشکل سے اسے سلایا تھا فروا گھر پر نہ تھی موسیٰ کا دم کمرے میں گھڑنے لگا وہ کھڑکی میں کھڑا سامنے لان کی طرف دیکھ رہا تھا انیزہ کی جانے سے صرف اس کی زندگی اور دل ہی نہیں اس کا گھر بھی اجاد اور ویران ہو گیا تھا ہر روز وہ صبح کا آغاز یہ سوچ کر کرتا تھا کہ وہ انیزہ سے جڑی تلخ اور تکلیف تے یادوں کو ذہن میں نہیں آنے دے گا مگر دل کے معاملات میں دماغ کی کہاں چلتی ہے وہ ہر روز اسی رادے میں ناکام ہو جاتا تھا موسیٰ ویسے میں سوچتی ہوں بھاگ بھاگ کر میکھے جانے والی لڑکیوں کی بہت اہمیت بن جاتی ہے شہر کی نظر میں کاش میں ابھی کچھ ٹائم کے لیے اپنے پیرنٹس کے پاس جا سکتی تاکہ تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوتا وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے چائے کے لواز مات رکھے تھے موسیٰ ایک فائل دیکھنے میں مہب تھا تمہیں اپنی اہمیت کا احساس درانے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور خاص ہو اسی لیے میرے پاس ہو موسیٰ نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کی سیمت دیکھتے ہوئے گمپیر لہجے میں کہا مگر پھر بھی موسیٰ میں چاہتی ہوں تم مجھے میس کرو میں تم سے دور جاؤں اور تم بے چین ہو کر مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کتنا یاد کر رہے ہو اس کی سنوکی خواہش پر موسیٰ ہنس دیا فائل بند کر کے میز پر رکھی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو تم مجھے بے چین کرنا چاہتی ہو اسے تھوڑا سا آگے کر کے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی تمہیں میس کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو تمہارا مجھ سے دور جانا ضروری نہیں تم اٹھ کر ابھی اندر جلی جاؤ میں تمہیں کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں اس نے گہری سنجیدگی سے ایک گہر سنجیدہ بات کہی تھی لو ایسے کیا فائدہ انیزہ نے برا سا مو بنایا فائدہ ہو یا نقصان مگر اس زندگی میں تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں ہر لمحہ ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہے اس کو ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھوئے جانے کتنا وقت گزا جاتا مگر اس کی مہویت اس وقت ٹوٹی جب گیٹ کھلا اور فروہ اندر داخل ہوئی اس کا ہاتھ مو پر تھا شاید وہ رو رہی تھی تیز تیز قدم اٹھاتی وہ انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی موسیٰ کی سوچوں کا روخ اب ایک نئی سمت سفر کرنے لگا تھا فروہ ایک ایمیچور اور بے وکوف سی لڑکی ہے میں کس طرح اس سے شادی کروں اور اگر کر لوں تو کیا یہ صحیح فیصلہ رہے گا کیا واقعی وہ مصعب کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی کئی طرح کے سوالیاں نشان اس کے دماغ میں کل بلا رہے تھے وہ انیزہ کے بعد کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا نہ ہی وہ اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا انیزہ کے ساتھ ہی اس کی تمام خواہشیں اور جذبے بھی دفن ہو گئے تھے اب اس کی محبت اور توجہ کا مرکز صرف اور صرف مصعب تھا جس کے لیے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا سمیرہ کی حرکت میں اسے بہت پریشان کر دیا تھا وہ جان گیا تھا کہ مصعب کے لیے اب کوئی مستقل انتظام کرنا ہوگا انیزہ آ کر دیکھو تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں میں فروہ نے زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی ہاتھ میں پکڑا پرس اس نے زور سے نیچے پھینک دیا تھا آواز سن کر ساجتہ ویگم اٹھ گئی تھی فروہ غیز و غزب کی حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی انہوں نے حیرت سے اس کے زمین پر پڑے پرس کو اٹھا کر بیٹھ پر رکھا کیا ہوا ہے فروہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی اور کس کے ساتھ آئی ہو اس کی مسلسل خاموشی سے انہیں تشویش ہونے لگی تھی فروہ انہوں نے دوبارہ پکارا وہ آ کر ان کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی زندگی میں میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا ہر جگہ بس دل دکھانے کے لئے جاتی ہوں امی لوگ بہت منافق اور دھوکے باز ہوتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ساجتہ بیگم کا دل ہول اٹھا تھا اسے روتے دیکھ کر وہ اسے وہاں بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی مگر اس کی بہت زیادہ زد اور گلے شکوے سن کر وہ ہار مان گئی اور اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی کس کی بات کر رہی ہو کس نے دے دیا دھوکہ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے عروبہ نے امی وہ بہت جھوٹی اور مکار ہے مجھ سے جھوٹ بولتی رہی دھوکہ دیتی رہی مجھے کبھی شک بھی نہ ہوا کہ اتنی معصوم شکل کے پیچھے ایسا مکروح چہرہ ہے اس کے لہجے میں عروبہ کے لئے شدید نفرت اور حکارت تھی ساجتہ بیگم کے ہاتھ پیر بے جان ہونے لگے شام سے ہی ان کا دل گھبرا رہا تھا جیسے کسی انہونی کے ہونے کا اندیشہ ہو کیا کیا ہے عروبہ نے ان کا وجدان تو انہیں کب سے کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے مگر ایسا تو ان کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا امی اس نے فروا نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی ساجتہ بیگم کے پیروں درلے سے زمین نکل گئی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عروبہ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ اس پر پتھر پھینکنے والوں میں فروا بھی شامل تھی بہت غلط ہوا اس کے ساتھ اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک مجبور بے بس اور معصوم لڑکی کا ساتھ دینے کی بجائے تم نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ تربیت تو نہ دی تھی میں نے تمہیں فروا وہ بے چین ہو کر اٹھی تھی اور انماری میں سے چادر نکالنے لگی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر عیسا مجھے نہ ملا تو کسی اور پر بھی نہیں مل سکے گا اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی ساج تب ایک ہم چادر روڑ کر باہر کی جانب بڑھیں فروا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی اسے امی سے اس رویہ کی امید نہ تھی انہیں وہاں نہ پا کر وہ وہاں سے اٹھی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھی غزنفر سنبھالیں خود کو وہ سر جھکائے چیئر پر بیٹھے تھے جب صوفیہ اندر داخل ہوئی ان کے کندے چھکے ہوئے تھے وہ صدیوں کے بیمار اور بوڑے لگنے لگے تھے میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی کوئی نہ کوئی گل کھلائے گی یہ اسی گل افضا کی بیٹی ہے نا جو انیس سال پہلے آپ کو صوفیہ وہ احتجاجاں چیک اٹھے تھے میں اس وقت کوئی بات کہنا یا سننا نہیں چاہتا پلیز جا دے وے دروازہ اچھی طرح بند کر دینا انہوں نے تھکے اور ہارے ہوئے انداز میں چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں صوفیہ جل کر خاک ہو گئیں تو غزنفر صاحب آج بھی آپ اس عورت کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے جس کی بدولت آپ نے اتنی زلت اور رسوائی اٹھائی اور آج اسی کی بیٹی نے اس سے بڑھ کر بدنامی آپ کی جھولی میں ڈال دی میں خاموش نہیں رہ سکتی آج جو کچھ پورے خاندان نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل رہیں گے کیا اس کی اس حرکت کا اثر میری بیٹیوں کی زندگی پر نہیں پڑے گا وہ غزنفر علی کے رویے کو دیکھ کر پھٹ پڑی انہیں سخت مایوسی ہوئی تھی عروبہ اور عیسیٰ کو جدا کرنے کا ان کا منصوبہ کامیاب رہا تھا مگر غزنفر کے دل میں گل افضہ کے لیے منفرت پیدا کرنے میں وہ ناکام رہی تھی مجھے سزا ملی ہے گل افضہ سے محبت کرنے کی اس پر اعتبار کرنے کی اس نے مجھے دھوکہ دیا میری محبت کو دھکرا کر چل دی میں بیبسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا مجھے آج تک یقین نہیں آیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور آج اس کی بیٹی نے ان کی آواز بھاری ہو گئی وہ لب بھینچے خاموش ہو گئے تھے سوفیہ کے اندر تک سکون اتر گیا تھا انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی صدیوں کی ریاضت کام آ گئی ہو ان کو اپنی محنت اور صبر کا پھل مل گیا ہو آپ حمد سے کام لیں اس طرح خود کو ہلکان مت کریں پہلے زندگی اس کی ماں کی وجہ سے خراب کیا اب اس کو سر پر مت سوار کریں وہ ان کے قریب آئیں اور ہاتھ ان کے شانوں پر رکھے لوہا گرم تھا وہ جانتی تھی چوٹ شدید لگے گی انہیں بہت سارے حساب چکانے تھے وہ آہستہ آہستہ نرم لہجے میں بولتی ہوئیں سیسا ان کے کانوں میں انڈیلنے لگی عیسی نہایت اجلت میں وہاں سے نکلا تھا اور پریشانے اور گھبرہت میں اپنا موبائل اٹھانا بھی بھول گیا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے وہ جانتا تھا کہ اس وقت عروبہ کو اس کی ضرورت ہے اس پر لگنے والے الزام کو وہ ہی غلط ثابت کر سکتا تھا وہ جانتا تھا وہ اپنے حق میں بولنے کا حوصلہ اور حمد نہیں رکھتی مگر اس وقت اس کا ہسپٹل جانا بھی ضروری تھا کیونکہ ائرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ تیزی سے ہسپٹل کے اندر داخل ہوا جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ ماما آئی سی ایو میں ہے اس کے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی سب کچھ ذہن سے مہب ہو گیا تھا یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی دنیا اس کا سب کچھ ماما اس وقت موت و حیات کی کشم کشمیں تنہا لاوارسوں کی طرح ہسپٹل میں پڑی اس کا انتظار کر رہی تھی آپ میرے ساتھ آئیے جلدی وہ ڈاکٹر کی ہمراہی میں چلتا ہوا اس کے آفیس میں آ گیا تھا مریضہ کی حالت بہت سیریس ہے ان کے دماغ میں چوٹ لگی ہے آپریشن کرنا نہایت ضروری ہے لیکن ایک بات ابھی کلیر کر دوں گے آپریشن کی کامیابی کے چاند صرف تیس فیصد ہیں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں لیکن یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر اگلے دو گھنٹوں میں آپریشن نہ کیا گیا مریضہ کا سروائیو کرنا امپوسیبل ہوگا ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا عیسیٰ احمد چکرا کر رہ گیا ابھی چند گھنٹے پہلے وہ کس قدر خوش تھا ماما پاکستان آ کر اس کا عروبہ کے ساتھ رشتہ تیہ کرنے والی تھی اسے شدت سے ان کا انتظار تھا مگر کچھ ہی دیر میں اسے ایسے شوق ملے تھے کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا اور سب سے بڑی پریشانی کی بات اس کے لئے ماما کی حالت تھی کیا کروں وہ ششو پنچ میں مبتلا تھا ٹیڈی سے پوچھوں اس کے ذہن میں خیال آیا مگر اس وقت وہ اتنی دور ہیں اکیلے پریشان ہوتے رہیں گے انہیں بتانا مناسب نہیں اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا وہ سمجھ گیا تھا کہ وقت زیادہ نہیں ہے اس کے پاس اس نے ڈاکٹرز کو آپریشن کی اجازت دے دی اور اٹھ کر باہر نکل گیا فروا کی زبانی سب کچھ سن کر ساجدہ بیگم پر تو جیسے قیامت بیٹ گئی تھی یہ قیامت اس سے بھی بڑی تھی جو آج سے انیس سال پہلے ان پر ٹوٹی تھی ان کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی کبھی عروبہ کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹیکسی گزنفر علی کے گھر کی طرف جا رہی تھی راستہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا انتظار نہائیت کٹھن تھا وہ ان راستوں پر کبھی دوبارہ نہیں آنا چاہتی تھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وقت نے زندگی کے ہر موڑ پر انہیں بتایا تھا کہ چاہنے اور ہونے میں بہت فرق ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے اس میں ہماری مرضی اور خواہش شامل نہیں ہوتی وہ ٹیکسی والے کو کرایا دے کر مڑی تھی سامنے شان سے کھڑی امارت ان کی قدس سے بہت اونچی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر دور بیر بجا دی گیر سے ملحی کا چھوٹا دروازہ کھلا وہ اندر آگئی مجھے گزنفر سے ملنا ہے انہوں نے ملازم کو بتا دیا آپ کا نام گل افضہ انہوں نے مختصر جواب دیا ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا اور ایک منٹ سے بھی پہلے سامنے سے سوفیہ آتی دکھائی دی اسے اپنے سامنے دیکھ کر ان کے اندر ہوتی شکست اور ریخت مزید بڑھ گئی وہ اس عورت سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیوں آئی ہو یہاں تیزی سے چلتی ہوئی وہاں قریب آ کر کھڑی ہوئی اور حکارت سے بولی مجھے گزنفر سے ملنا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اعتماد سے بولی گزنفر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تمہیں کیا لگتا ہے انیس سال پہل پتہ نہیں کہاں مو کالا کرتی رہی ہو اور اب پلٹ کے آئی ہو تو وہ تمہاری بے گناہی کا یقین کرے گا نفرت کرتا ہے وہ تم سے وہ پنکارتے ہوئے بولی تھی مجھے اگر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوتی تو آج سے انیس سال پہلے کرتی میں یہاں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آنا چاہتی تھی لیکن جب بات میری بیٹی کے کردار پر ہو تو میں چپ نہیں رہ سکتی دروازے سے اندر قدم رکھتی فرواہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی اسے ان دونوں کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تمہاری بیٹی ہے تمہاری طرح بد کردار ہی ہوگی جب اپنے شوہر کے ہوتے سوفیہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا تم مجھے وہ کمزور گلفزہ نہ سمجھنا جو خاموشی سے سب کے ظلم سہتی رہی تم سب کی سازشوں کے جال میں پھنستی گئی اور پھر آخر دھکے دے کر نکال دی گئی تو بھی گزنفر کے سامنے کبھی بھی آ کر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کی گلفزہ تو اسی دن مر گئی تھی جب گزنفر علی نے اسے بد کردار کہا تھا گلفزہ بہت کمزور اور بے وکوف تھی عروبہ اور فروا کی ماں نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی بے وکوف اس انکشافنے کے عروبہ اس کی بہن ہے اور اس کے بابا گزنفر علی اس بات نے فروا کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ بے یقینی سے سب کچھ سن رہی تھی اسے اپنی بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سماعت پر تمہیں جو کرنا ہے کرو مگر میرے گھر سے باہر نکل کر میں تمہیں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنے دوں گی اس نے بازو پکڑ کر اور اسے باہر کی جانب دھکیلا تھا پہلے ہی گزنفر تمہاری بیٹی کی وجہ سے بہت زلط اٹھا چکے ہیں شاکٹ ہیں تمہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے ان کی کیا حالت ہو میں گزنفر سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی تمہیں جو کرنا ہے کر لو وہ آگے بڑھیں سوفیا نے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ کر انہیں واپس کسیٹا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی میں نے تمہیں بتایا ہے گزنفر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے انہوں نے تم سے ملنے سے انکار کیا ہے پھر بھی کس ڈھٹائی سے کھڑی ہو سوفیا کو فکر تھی کہ کہیں گزنفر اسے وہاں دیکھ نہ لیں اور اگر وہ اسے وہاں دیکھ لیتے تو قیامت آ جاتی لہٰذا وہ گلافزہ کو وہاں سے جلد جلد نکال دینا چاہتی تھی میں انہیں اپنی شکل دکھانا بھی نہیں چاہتی لیکن اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا حق وہ میری بیٹی ہے میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گی ہٹ جاؤ میرے راستے سے وہ آگے بڑھیں سوفیا نے ان کا راستہ روک لیا گارڈ وہ زور سے چیخیں اس عورت کو دھکے دے کر باہر نکالو اگر نہ نکلے تو گولی مار دینا وہ حکم سادر کر کے واپس مڑی خدا کے کہر سے ڈرو سوفیا مجھ پر تم لوگوں نے جو ظلم کیے ہیں ہمیشہ خاموش رہی مگر جو اب میری بیٹی کے ساتھ ہوا اس پر میرا دل تمہیں اور تمہاری اولاد کو بددعائیں دے رہا ہے خدا کرے تم لوگ کبھی خوش نہ رہو کبھی نہ ہسو اسی طرح برباد ہو جیسے مجھے کیا ایسے ناشاد ہو جیسے میری اولاد کو کیا میری اولاد پر کیا ظلم تمہاری اولاد کے سامنے آئے سوفیاں آکے پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی پھر واپس مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی وہ اپنی جگہ پر بے حصو حرکت پڑی ہوئی تھی بلکل اسی طرح اسی پوزیشن میں جیسے کل رات گیری تھی وہ ایسی گری تھی کہ اس کے لئے اٹھنا اور سنبھلنا بہت مشکل تھا وہاں اس لمحے اس کے پاس کوئی نہ تھا اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور اس کے ساتھ تو کبھی بھی کوئی نہ تھا بس یہ اس کی خوش فہمی تھی کہ جو اس کے آس پاس ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ہیں آج یہ مان بھی ٹوٹ گیا تھا سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ خالی ہاتھ ہو گئی تھی ازان کی آواز پر اس کے منجمت ایسا بیدار ہونے لگے تھے رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا اس کے دل کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ واقعی ایسا ہو گیا تھا وہ ابھی تک بے یقین تھی سب سے زیادہ دکھ جس بات کا تھا وہ یہ کہ بابا نے بھی اس سب کا ساتھ دیا تھا جو اس کے خلاف سازش کر رہے تھے عیسیٰ احمد اس کے لب بولنے کی خواہش میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے تو کیا تم بھی اس سازش کا حصہ تھے وہ بے یقین تھی اس کا دل ماننے سے انکاری تھا مگر جس طرح وہ اسے مار کھاتا ظلیل اور رسوہ ہوتا دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا اس سے تو یہی لگتا تھا نہیں وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اس کا دل دعائی دے رہا تھا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا عیسیٰ کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونچ رہے تھے ہاں مجھے واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے میرا آپ سے کیا رشتہ تھا کیوں اعتبار کیا آپ پر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو جسم میں درد کا احساس جاگا وہ بمشکل حمد جمع کر کے اٹھ کھڑی ہوئی پاؤں گھسیڑتی ہوئی وہ واشروم کی جانے بڑیت اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے خیالی میں اس کی نظر اٹھی اور پلٹنا بھول گئی یہ میں ہوں وہ بے یقینی سے آئینے میں اُبھرتی اپنی اس شبی کو دیکھ رہی تھی پھٹا ہوا ہونٹ متورم آنکھیں زرد رنگت بکھرے ہوئے بال اور دپٹے سے بے نیاز میرا دپٹہ وہ بے چین ہو کر مڑی سامنے ہی کمرے کے دروازے کے پار اس کا دپٹہ پڑا ہوا تھا بابا کے جوتے کا نشان اس پر واضح تھا اس نے آگے بڑھ کر دپٹہ اٹھایا اور بے اگتیارانہ انداز میں اوپر اوڑھ لیا پھر واپس مڑی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی کیا دپٹہ اوڑنے سے میرے کردار پر لگا کیچڑ چھپ سکتا ہے صاف ہو سکتا ہے کیا میں دنیا والوں کی نظر سے بچ سکتی ہوں اس نے جنونی انداز میں دپٹہ اتارا اور اسے دیکھنے لگی یہ تو جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے اس پر تو گندگی لگ گئی یہ کیسے صاف ہوگی اس نے دپٹے کو سینے سے لگایا اور واشروم کی جانب بڑھی وہ رگڑ رگڑ کر دپٹے کو دھو رہی تھی یہ کیسی گندگی ہے صاف ہوتی ہی نہیں وہ باہر نکلائی وارڈروب کھولا اور ایک اور دپٹہ نکال لیا یہ صاف ہے یہ اوڑھ لیتی ہوں اس نے ایک سوٹ کے ساتھ کا دپٹہ نکالا اور اوڑھنے لگی اس پر بھی کیچڑ لگا ہوا ہے اس نے وہ دپٹہ بھی پھینک دی اور پھر ہر سوٹ کے ساتھ کا دپٹہ نکالتی اور پھینک دیتی سب کو گندگ لگ گیا یہ اب کیسے صاف ہوگا یہ نہیں ہوگا صاف اس پر جنون کی کیفیت تاری تھی وہ کمرے سے باہر نکلائی ریلنگ کو تھامے وہ نیچے دیکھ رہی تھی پورے گھر پر گہری خاموشی کا راج تھا بلکل ویسی ہی خاموشی جیسی دلہن کے رخصت ہونے کے بعد گھر پر چھا جاتی ہے یا پھر جیسی خاموشی جنازہ اٹھنے کے بعد ہوتی ہے یکا یکا آسمان پر اٹھتے پرندے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا ارتقاس ٹوٹا اس نے چونک کر آسمان کی جانب دیکھا کیا دنیا باقی ہے آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی مگر یہ سفیدی آسمان پر تھی اور اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رات چھا جکی تھی کسی پر قیامت بیٹ جائے دنیا پھر بھی چلتی رہتی ہے کیسے اس کی نظر اعلان میں ہوا کے دوش پر مستی کرتے پودوں پر ٹھہر گئیں کیا رات جو قیامت آئی تھی وہ صرف میرے لیے تھی وہ تیزی سے واپس مڑی اور واشروم میں گھس گئی وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی کیا اللہ مجھے راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا جن پر تُو نے انعام کیا وہ سجدے میں گری ایک ہی بات کہے جا رہی تھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے یہ جائے نماز اس کی کل کائنات تھی اس کا آخری سہارہ اس کی غم خار اس کی ہمدرد اس کے نا چاہنے کے باوجود دن نکلایا تھا سفیدی نے اندھیرے پر غلبہ پا لیا تھا دنیا کے کام اسی طرح ہو رہے تھے جیسے ہمیشہ ہوتے تھے باہر شور تھا آوازیں تھی آتی جاتی گاڑیوں سکول وین اور رکشوں کی بچوں کی اور زندگی کی باکر اس کا وجود کسی قبرستان کی طرح خاموش چپ اور ویران تھا جہاں ہر طرف ویرانی تھی چپ کہہرہ سرناٹا اور لاشیں تھی نا تمام آرزوں اور تمناوں کی لاشیں تنہائی دکھ اور ویرانیوں کے ناک قبروں سے نکل نکل کر اس کے وجود کو ڈس رہے تھے وہ اردگرد سے بیگانہ ہو چکی تھی جیسے ہوش کی دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹ چکا ہو اس سے کچھ خبر ہی نہ ہو اور یاد بھی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اس کے اردگرد کون ہے اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے اس کا کیا رشتہ ہے سب کچھ ذہن سے مہب ہو گیا غزن فروٹ چائیں فریش ہو کر آئے میں آپ کا ناشتہ یہاں ہی لے آئی ہوں آدھا دن گزر گیا تھا مگر وہ جون کے تن چیئر پر بیٹھے تھے سوفیہ نے ٹری سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے پردے آگے کر دو سوفیہ انہوں نے فورا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیے یہ روشنی مجھ پر ہستی ہے میرا مزاق اڑاتی ہے ان کے لہجے کا کرب اور شکستہ پن سوفیہ سے مخفی نہ تھا ایسے گزارہ نہیں ہوگا اٹھیں ہمت سے کام لیں روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں اور زمانے کا سامنا کریں کیوں بزدلوں کی طرح چھپ کر مت بیٹھیں وہ ان کے سامنے بیٹھ گئیں اس لڑکے کو بلاؤ آ کر اسے ساتھ لے جائے میں آج شام دونوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں سر جھکائے نظریں کارپٹ پر گاڑے وہ بولے تو سوفیہ کی جان پر بنائی وہ تو رات ہی بھاگ گیا تھا انہوں نے اطلاع دی گزنفر علی نے فوراں جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اسے فون کرو ابھی اسی وقت آ کر اسے لے جائے دیکھیں گزنفر بیگم صحبہ ملازمہ دستک دے کر اندر آئی صاحب سے کوئی ملنے آیا ہے سوفیہ نے بری طرح چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا کہ کون ہے وہ اجلت بھرے انداز میں اٹھی تھی میں دیکھتی ہوں وہ باہر کی جانی بڑھیں السلام علیکم وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو سوفیہ پر بیٹھے فارکلیت حسن کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی ورنہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ گل حفظہ آئی ہوگی وہ علیکم السلام وہ بیٹھ گئی اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا آنٹی میرا نام فارکلیت حسن ہے میں شاہ زیب کا دوست ہوں وہ میرے ڈیڈ کے آفیس میں کام کرتا ہے اس نے تعرف کروایا سوفیہ نے بغور اسے دیکھا بلا شبہ وہ شاندار پرسنیلٹی کا مالک تھا دیکھنے میں وہ کافی امیر لگ رہا تھا مناسب تو نہیں لگتا مگر اس وقت مجبوری ہے اس لئے میں خود چلا آیا میں نے شاہ زیب سے کہا تھا میرے ساتھ یہاں آئے مگر اس نے انکار کر دیا آنٹی میں عروبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں سوفیہ آنکھیں پھاڑے اس شاندار لڑکے کو دیکھ رہی تھی انہیں ایک مرتبہ پھر عروبہ سے حسد محسوس ہوا تھا اس کی قسمت پر رشک آیا تھا میرے ڈیڈی ملک سے باہر ہیں ممی کی ڈیتھ ہو چکی ہے کوئی بہن بھائی نہیں ہے اس لئے مجھے خود ہی آنا پڑا اس نے ان کے سرد اور سپاٹ انداز کو محسوس کرتے ہوئے کہا وہ رات ان کا رویہ عروبہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا کیا میں انکل سے مل سکتا ہوں ان کی مسلسل خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کر سکتے جو کچھ عروبہ نے کیا تو پھر آپ ان سے بات کر لیں اور مجھے بتا دیں وہ ان کی بات کاٹ کر بولا وہ کچھ بھی کہے بھی نہ اٹھ کر اندھر چلی گئی پرانہ عاشق ہے اس کا بہت عرصہ آفیر چلا کہتا ہے عروبہ نے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا غزینفر ہماری عزت اسی میں ہے کہ اس کی شادی کر دیں دور چلی جائے گی تو رفتہ رفتہ سب بھول جائیں گے خاندان میں رہی تو روز باتیں سنیں گے ان کی بات غزینفر کے دل کو لگی تھی اسے کہو آج شام اسے نکاح کر کے لے جائے ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر چاہے کہ کپ میں گرا تھا انہوں نے کپ واپس میز پر رکھ دیا اگر آپ اجازت دے تو میں صرف پانچ منٹ کے لیے عروبہ سے مل سکتا ہوں فارقلیت حزن پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت تاری ہو گئی تھی مل لو ذرا دھیان سے مانی خیاضی سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی فارقلیت حزن تاثف سے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا عروبہ کا دروازہ ناک کیا مگر جواب ندارت اس نے اہیستگی سے دروازہ کھولا وہ سامنے جائے نماز پر سجدے میں پڑی ہوئی تھی وہ چند ثانیے کھڑا اسے دیکھتا رہا مگر جب اس کا سجدہ بہت طویل ہو گیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے پکارا عروبہ مگر اس کی وجود میں کوئی جمبش نہ ہوئی اس نے دوبارہ سہ بارہ پکارا اسے تشویش ہونے لگی اس نے اسے شانے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ ایک سائیڈ پر ہو کر گر گئی موسیقی